اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے چلیے شروع کرتے ہیں ساتھ وارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و من سنتہی الیوم الدین اللہم جعلنا منہم و من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتباسعوا بالحق وتباسعوا بالصبر آمین يا رب العالمین ثم اما بعد فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھئے آمین یا رب العالمین وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقُّ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہاں پر ذکر ہے ایک اشارے کی طرف ایک واقعے کی طرف مکہ میں مسلمانوں کے اوپر جب کفار نے بہت زیادہ ٹوٹر کرنا شروع کر دیا ان کو ستانا شروع کر دیا تو کچھ مسلمان مکہ سے ایتھوپیا کی طرف حبشا کی طرف جو تھے مائیگریٹ کر گئے تھے حبشا کے بادشاہ کے لئے آتا ہے جس کا نام نجاشی تھا بہت نرم دل بادشاہ تھا وہاں اس کے دربار میں جب مسلمانوں کا یہ وفد پہنچا تو حضرت جعفر تیار ان مسلمانوں کے وفد کی سربراہی کر رہے تھے حضرت جعفر تیار نے سور مریم کی آیات کی تلاوت کی نجاشی کے سامنے اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر تیار تلاوت کرتے جا رہے تھے تو نجاشی جو تھا یہ روتا جا رہا تھا اور پھر جب انہوں نے تلاوت مکمل کی تو اس نے کہا کہ یہ ویسا ہی کلام ہے جو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا تو ذکر ہے کہ جب اللہ کا کلام سن کر آنکھوں میں آسو آ جائیں سکولرز کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام سن کر آنکھوں میں آسو آنا دل کی نرمی کی علامت ہے اللہ کا خوف اس کا مطلب ہے اس دل میں رہتا ہے اور اگر جس دل میں اللہ کا خوف ہو جس آنکھ میں اللہ کے خوف سے آسو ہو اس دل کے اندر ایمان کا بیچ پرورش پا سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یقیناً ایمان کا بیچ پرورش پائے گا تو پھر عمل کی فصل بھی لہلہ آتی ہے وہ بول اٹھتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل فرمائے تو اللہ کے کلام کو پڑھ کر اگر آپ کو رونا آئے تو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے بلکل جیسے کسی ماں کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ بچھڑنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو ملے تو ماں اس کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتی ہے کیسے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں تو رب کا کلام پڑھ کر بھی ایسے لگتا ہے کہ بندے نے اپنے رب سے ملاقات کر لی اس لئے کہ اللہ کا کلام ایسا ہے جس میں لگتا ہے کہ اللہ بس بغیر آواز کے اپنے بندے سے بات کر رہا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے وَطَلُوا الْقُرْآنَ وَأَبْقُو قرآن پڑھو اور رو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو قرآن پڑھ کر رونا آئے اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کو موویز دیکھ کر رونا آتا ہے اور قرآن سن کر رونا نہیں آتا ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لئے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا یعنی ایک تو اللہ تعالی نے آپ کو کنٹراس بتا دیا کہ وہ لوگ جو منافقت نہیں کرتے ان کے لئے اللہ تعالی نے جنتیں تیار کی ہیں اور ان کے دلوں کی کیفیت بھی بتا دی گئی کہ ان کے دل خشیتِ الٰہی سے ڈر جاتے ہیں اللہ کا کلام سن کر رو پڑھتے ہیں اس کے برعکس رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں رہبانیت کے اندر تصور یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اگر انسان چاہتا ہے تو اس کو دنیا کی نعمتیں چھوڑنی پڑیں گی اسلام اس چیز کی طرف ہمارا اشارہ نہیں کرتا اسلام نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو شریعت کے دائرے کے حلال ہے اس کو کھاؤ پیو اور اس کو انجوئے کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایوہ اللہذین آمنو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حج سے تجاوز نہ کرو مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ مسلمان اب جب کرسچنز کے اندر جا رہے ہیں نجاشی کے ساتھ گئے اور اس علاقے میں عیسائیوں کے ساتھ رہے تو کئی ان کے ساتھ رہ کر اپنی شریعت کو سخت نہ کر لیں تو ان کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کر لو ورنہ یہ باؤنڈری کروس کرنا ہو جائے گا اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ اچھی چیزوں سے روکنے کے لئے نہیں آئی ہاں یہ ضرور ہے اتنا نہ کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ یہ تصور پچھلے مذاہب میں ضرور رہا روحانیت کے لئے آپ کو اپنی سپیرچول اپلیفٹ کے لئے دنیا کی نعمتیں چھوڑنی پڑتے ہیں مثال کے طور پر تھنڈے پانی کی نعمت ہوتے ہوئے بھی تھنڈا پانی انجوئی نہ کرنا اپنے آپ کو محروم رکھنا کچھ صحابہ نے جس طرح سے اپنے بارے میں سوچا تھا آپ نے وہ واقعہ پڑا ہوگا جو آپ کو مسلم صحیح مسلم میں مل جاتا ہے ایک مرتبہ تین صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے ایک سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عبادت کرتے ہیں پھر بھی یہ اللہ کی طرف سے بخشے بخشائے ہیں تو ہماری عبادت تو بہت ناکافی ہوتی ہے ہمیں چاہیے ہم اور عبادت کریں تو ان میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی بھر نکاح نہیں کرے گا اور ساری زندگی جو ہے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں گے دوسرے صحابی نے کہا کہ میں اپنے سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا یعنی میں صرف رمضان کے روزے نہیں رکھوں گا میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا تیسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں ساری رات عبادت میں کھڑا رہوں گا بستر پر کمر نہیں لگاؤں گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تینوں صحابہ کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے ان کو بلایا اور ان کو جو کہی بات اس کا مفہوم یہ آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ تقوے والا ہوں جو میں تمہیں دوں اس کو لے لو اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں اس چیز سے رکھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو کرائیٹیریا آپ کے اور میرے لئے بنا دیا ہے عمل کا اس میں اپنی طرف سے من پسند ایڈیشن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ورنہ ہمارے اندر بھی سختی آ جائے گی ہم ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے جیسا کہ پچھلے مذاہب کے لوگوں نے ایسا کیا تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم جانبوش کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخضہ کرے گا ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یعنی اوسط درجے کا کھانا کیا ہے جو آپ کی ٹیبل کے اوپر ایوریج کھانا ہوتا ہے اس طرح کا کھانا کھلاؤ مسکینوں کو یا انہیں کپڑے پینہاؤ یا ایک غلام آزاد کرو اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے جو ایک تو یہ ہے کہ اگر غلام ہے تو غلام مہنگے ہوا کرتے تھے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی غلام ایک کموڈرٹی کی طرح ہوتے تھے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے لئے یہ کہہ دیا کہ اگر غلام افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو تین دن کے روزے رکھو اور آج کل کے مسلمانوں کے لئے اس میں سمجھنے کی یہ بات ہے سکولرز کے مطابق کہ اس وقت کیونکہ غلام اویلیبل نہیں ہیں تو پھر آپ یہ اس کا کفارہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ تین دن کے روزے رکھیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ اپنے تمام احکامات تمہارے لئے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو یا ایوہ اللہوین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو انم الخمرو والمیسرو اے لوگ جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوہ اور یہ آسانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرحیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی اب یہ فائنل حکم آ گیا ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے گریجوال احکامات شراب کے بارے میں خمر کے بارے میں یہاں پر سکولرز کے مطابق یہ فائنل حکم آ گیا جس میں حرمت ظاہر کر دی گئی اور سکولرز کا کہنا یہ ہے کہ یہاں حرام کا لفظ استعمال تو نہیں ہوا لیکن یہ کہہ یہ کہہ کہ حرام کے لفظ کو مزید ایکسپلین کر دیا گیا ہے اس پر تمام علماء کا کنسنسز ہے کہ شراب جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے گو کہ یہاں حرام کے الفاظ آپ کو نہیں ملتے شراب کا ذکر آیا اور ساتھ ساتھ اور بھی کیا چیزیں حرام کی جوہ گامبلنگ گامبلنگ کو بھی مسلمانوں کو منع کر دیا گیا حرام کر دیا گیا پھر بات آئی آستانے اور پانسے کی جیسے ہوروسکوپ نکالنا لوٹری نکلنا یا مارجنل بائنگ کرنا بانڈز وغیرہ کی یہ سب ازلام کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں ان سب کو منع کر دیا گیا ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گامبلنگ وغیرہ ہوتی ہے جوہ یا جو آستانے وغیرہ ہوتے ہیں آستانے پر یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ اس میں چانس لیا کرتے تھے کہ اگر چانس لے لیا کہ میں نے اگر ڈائس پھیکا تو یہ نمبر آیا تو میرے اتنے پیسے ہوں گے اسی لئے سکالرز کہتے ہیں کہ جس کام میں رسک فیکٹر ہو مطلب آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہو اس کام کی تو اجازت ہے اسی لئے وہ شیئرز کو علاو کرتے ہیں کیونکہ شیئرز میں مارکٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن وہ بانڈز کو علاو نہیں کرتے مارجنل بائنگ کو علاو نہیں کرتے اس میں پھر انسان کا نقصان نہیں ہوتا گیم آف چانس سے منع کیا گیا ہے رول آف ڈائس کے ساتھ جو گیمز ان والو ہیں اس سے منع کیا گیا ہے محنت کے بغیر جس چیز میں پیسہ مل جائے آپ کو اور اس میں رسک فیکٹر بھی نہ ہو وہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ سب شیطانی کام ہے جہاں تک شراب کا ذکر ہے شراب کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شارب الخمری شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کی عبادت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شراب کے سات طرح کے لوگوں پر شراب سے ریلیٹڈ سات طرح کے لوگوں پر لانت کی گئی ہے اور اس میں ایک ہے شراب پینے والا دوسرا ہے شراب پلانے والا تیسرا ہے شراب کشید کرنے والا چوتھا ہے کشید کروانے والا پانچوہ ہے اس کو لانے والا چھٹا ہے اس کو منگوانے والا اور ساتوہ ہے اس کاروبار کے اندر اپنا پیسہ لگانے والا سب جہاں سے سمجھیں کہ فصل بننا شروع ہوئی اس نیت کے ساتھ کہ اس انگور کی فصل سے شراب بنائی جائے گی اس جگہ سے لے کر آخری انسان جو اس کو پیے گا وہ سب اس ساتھ کیٹیکری کے اندر آ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علانت فرمائی ہے شراب پینے والے کے اوپر اور یہ یاد رکھیں کچھ چیزیں جو شریعت میں آگے چل کر نشا وغیرہ حرام ہوتے ہیں اس کے لئے دلیل یہ ہے سکولرز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشا کرتی ہے اس چیز کی قلیل مقدار بھی علاو نہیں ہے اس لئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا تھریشورڈ بہت اچھا ہے ہمیں نشا نہیں چڑتا ہم میں ہینگوور نہیں ہوتا ہم بہت آرام سے شراب پی لیتے ہیں اور ہمارے نروز جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رول بتا دیا اسلامی فقہ کے اندر کہ جو چیز زیادہ مقدار میں نشا کرتی ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے اور یہاں حرام کے الفاظ آپ کو احادیث میں مل جاتے ہیں شریعت کے مقاصد کے اندر اسلامی شریعت کے مقاصد کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ تحفظ عقل کیا جائے شراب پی کر انسان کی عقل پر پردہ ڈل جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے اس کو منع فرمایا ہے اور شراب پی کر انسان کے اندر حیاء کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے آپ اگر تھوڑا سا ریسرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا برٹیش میڈیکل اسوسییشن نے جو ریسرچ کی شراب کے اوپر اور اس نے ریلیٹڈ مختلف انسیڈنٹس کو ریکارڈ کیا تو انہوں نے بتایا کہ شراب جو ہے وہ انسان کے سینٹرل نروز سسٹم کو دپریس کرتی ہے یعنی سینٹرل نروز سسٹم ڈپریسنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا شراب پی کر بہت سے کرمینل جو ہیں وہ سٹیبنگ کرتے ہیں اراؤنڈ سیونٹی فائی پرسنٹ سٹیبنگ جو ہوتی ہے وہ شراب ڈرنکن ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ مرڈر جو ہوتے ہیں جو کرمینل مرڈر کرتے ہیں جو مرڈرر مرڈر کرتے ہیں ان میں سے سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈرنک ہوتے ہیں اسی طرح سے سیونٹی پرسنٹ ابیوس جو کیا جاتا ہے وہ بھی ڈرنک ہو کے کیا جاتا ہے اور ون پوائنٹ فائیو ملین لوگ شراب پینے کا جو ہے مطلب اپنے سر یہ ذمہ داری لیتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی تقریباً دو ملین لوگ جو ہیں اس وقت جو ریکارڈ میں ہے دو ملین لوگ پاکستان میں شراب پیتے ہیں پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی ریپبلک سٹیٹ جہاں پر شراب بین ہونی چاہیے جہاں پر شراب لائسنسٹ صرف چند جگہوں پر ملنی چاہیے اگر نون مسلم کیلئے اویلیبل کی جاتی ہے ہمارے ہاں کھلے عام شراب کی دکان ہے ہمارے یہاں فیز ون میں بھی شراب کی دکان ہے کھلے عام شراب بکتی ہے اور اگر آپ کبھی دیکھ لیں کہ کس طرح کے لوگ شراب آ کر خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنے مسلمان ہوتے ہیں اور کتنے نون مسلم ہوتے ہیں اللہ تعالی نے جو چیز واضح کر دی حرام ہے اس چیز کو انسان کو سمجھ لینا چاہیے آپ کو ایسے گھروں کے اندر جن گھروں کے اندر شراب پی جاتی ہے یا سرف کی جاتی ہے ان گھروں میں جاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو ایسے گھروں میں بھیجتے ہوئے بہت مہتات رہنا چاہیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے جن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن دوستوں کے ساتھ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں آپ کو ان کے گھروں کا ماحول معلوم ہونا چاہیے سولہ سولہ سال کے بچے پاکستان کے اندر کراچی شہر کے اندر ڈیفینس کے اندر شراب پیتے ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا اور اس کے بعد اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ شراب پی کے شراب کو فلانٹ بھی کیا جاتا ہے شراب کی مارکٹنگ آپ کو پتہ ہے ایک سے ایک خوبصورت بوتل بنتی ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ اخبار میں چھپا چھپا کے یا براؤن پیپر میں چھپا چھپا کے شراب کی بوتلیں لے جایا کرتے تھے یہاں سے وہاں اگر اپنے میڈز کو بھی دیتے تھے تو وہ وقت تھا کہ میڈز بھی کہتی تھی کہ ہم شراب کی بوتلیں نہیں لیں گے توڑ کر پھیک دیا کرتی تھی لیکن اب میڈز بھی شراب کی بوتلیں بہت شوق سے لے کے جاتی ہیں کہ اچھی بک جاتی ہیں اس لئے کہ بہت اچھے ڈیزائن کی ہوتی ہیں اور اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے بچوں کے ساتھ ان کے فیس بک کے اوپر موجود ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہی کے کلاس فیلوس انہی کے سکول فیلوس جو ہیں وہ شراب کی بوتلوں کے ساتھ ڈرنگ کرتے ہوئے اپنی تصویریں جو ہیں فیس بک پر پوسٹ کرتے ہیں ایسے ماحول میں آپ اور میں رہ رہے ہیں اتنا فتنے والا ماحول ہے جہاں خبیص حلال کے اوپر مل جل گیا ہے ابھی آگے آیت آ جائے گی سورہ مائدہ کے آیت نمبر ہنڈرڈ جہاں اللہ تعالی واضح کر دیں گے کہ چاہے خبیص کی چاہے حرام کی کتنی ہی کسرت کیوں نہ ہو جائے بہرحال وہ حتیب سے بہتر نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی حرام چیزوں سے محفوظ رکھے اور شراب کی کسی بھی طرح کی ٹچ جو ہے وہ مسلمانوں کو نہ پہنچے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے جو چیز اللہ تعالی نے حرام کی ہے یقیناً اس کی اندر بہت حکمت ہے شراب پی کر انسان اپنا پیسہ بھی بہت ضائع کرتا ہے اور شراب کے ساتھ معاملہ یہ بھی ہے کہ جن نون مسلمز نے اسلام قبول کیا انہوں نے یقیناً یہ کہا کہ شراب چھوڑنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے مال میں بہت برکت ہو گئے اس لئے کہ ہم نے لکر شاپ جانا چھوڑ دیا تھا اور ہمارا مام تعلق جو تھا وہ ذکر شاپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا ہم اللہ کے ذکر کرنے لگ گئے تھے کسرت کے ساتھ اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم لوگ ان چیزوں سے باز رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم ادولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی شراب کے لئے پہلے یہ اپنے بات تھی کہ شراب انسان کی اکل کو ڈھاپ دیتی ہے اس لئے اللہ کے رسول نے بھی کسرت سے احادیث میں شراب پینے سے منع فرمایا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں اگر کوئی آپ کو کل کو کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے کھول کر بتاؤ تو آپ اس لفظ سے ان کو بتا سکتی ہیں کہ سکولرز کے مطابق یہ حرام کے لفظ کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گریفت نہ ہوگی عرب کو بتا دیا گیا صحابہ کو بتا دیا گیا کہ جو تم نے شراب پی تھی اس پر اب تمہاری گریفت نہیں ہوگی اس لئے کہ اس وقت تک اس کی حرمت نہیں آئی تھی بشرتے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمانِ الہی ہو اسے مانیں پھر اللہ کے ساتھ نیک رویہ رکھیں یعنی خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنی مرضی سے اللہ کے راستے پر آئے گا اللہ کو اس کا کردار بھی پسند ہے اللہ کو اس کا ایمان بھی پسند ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یہ دیکھنے کے لئے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے پھر جس نے اس تنبیح کے بعد اللہ کی مقرر کیوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لئے دردناک سزا ہے یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جس نے زیادتی کی شکار جس موقع پر کیا جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا احرام کی صورت میں شکار کرنا منع کیا گیا ہے جیسے عرب کے ایک شوق کے اندر شراب تھی ایسے ہی عرب کے ایک شوق کے اندر شکار بھی آتا ہے تو عربوں کا بتا دیا گیا کہ جب تم احرام پہن لو اس کے بعد تم شکار کے قریب نہ جاؤ رول کیا ہے ایسنس کیا ہے کہ احرام پہن کر انسان کی زندگی میں ایموشنل ایکسائٹمنٹ نہ آئے ایسے تمام کاموں سے منع کر دیا گیا ہے احرام کی صورت میں جس سے ایموشنل ایکسائٹمنٹ انسان پر آتی ہے اور اس کا مقصد سکولرز بتاتے ہیں کہ تاکہ احرام پہن کر انسان کا فوکس مخلوق پر نہ رہے خالق کی طرف ہو جائے اور انسان احرام میں ہے اور جانور سامنے آ رہے ہیں تو پھر ان کے لئے بہت بڑی آزمائش ہوتی تھی اللہ نے کہا کہ اس کام سے وہی بچے گا جس کے اندر ذرا سا بھی تقویہ ہوگا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور عبادت ہے نا بہرحال شکار کرنا احرام کے اندر اس کا مطلب ہے آپ عبادت کا ایک اینگل مس کر رہے ہیں احرام کی حالت میں ہونا اس بات کو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی عبادت کی شکل میں ہیں آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ وہ کام نہ کریں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ انگلیاں چٹخاتے رہتے ہیں کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں نماز کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جائے نماز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں کہاں کون سا سٹچ میس ہے کون سی شکل بن رہی ہے اور اتنا کھو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کے اندر جو کام انسان کو مخلوق کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں عبادت کرنے کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت کیسے کرو آپ نے فرمایا عبادت ایسے کرو فَاَبُدْ رَبَّكَ قَأَنَّكَ تَرَاهُ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ تو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاك وہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے ایسے اللہ کی عبادت کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار کو نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوچھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہمپلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نظرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزا چکھے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اسے بدلہ لے گا اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے بہتر یہ ہے کہ انسان ایسا محال بنائے اپنے اردگرد جہاں پر اس کے لئے عبادت کرنا آسان ہو جہاں temptations کم ہو لیکن ہم ایسے محال میں رہتے ہیں جہاں پر عبادت کرنے والا محال نہیں ہوتا تو اس کا طریقہ کیا ہے اپنے گھروں کے اندر عبادت کا محال بزانا شروع کر دیں ایسا محال جس میں آپ divert نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی کھول کر اور mute کر دیا اور وہیں سامنے جائے نماز بچھالی کہ جیسے پتہ چلے گا مجھے نظر پڑے گی ایڈ ختم ہو گیا ہے میرا پرگرام آ گیا ہے میں جلدی سے سلام پھیر کے اور اپنا پرگرام دیکھنا شروع کر دوں گی یا دو آپ کی جو نیتیں ہیں ان کے درمیان آپ نے سلام پھیر کے جلدی سے دوبارہ سے ٹی وی کھول کے دیکھا کہ آپ کا فیورٹ کوئی ڈراما آ رہا ہے یا کوئی آپ کا فیورٹ شو آ رہا ہے یا میچ کے دوران لوگ کیا کرتا ہیں mute کر کے بالکل ایسے جائے نماز بچھاتے ہیں کہ تی وی پر بھی ایک نظر پڑھ رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور زیادہ تر تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو جو ایڈ آتا ہے درمیان میں اس ایڈ کے درمیان میں جلدی سے نماز پڑھ کر واپس آ جائیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم جلدی سے نماز پڑھ کر آتے ہیں بس ابھی نماز پڑھ کر آئی دو منٹ میں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دی کہ اپنے ماحول کو عبادت والا ماحول بناو چاہے احرام کی حالت میں ہو چاہے تم عام زندگی میں عبادت کی حالت میں ہو تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لئے زادہ رہ بھی بنا سکتے ہو البتہ خوشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سمندر کے تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب حلال کی گئی ہیں لیکن مثال کے طور پر کسی کا دل نہیں کر رہا مثال کے طور پر لوگ کراپس بھی کھاتے ہیں لوگ بڑے بڑے جو ہیں وہ کری فش کھاتے ہیں لوگ جو ہیں وہ سکیٹ فش کھاتے ہیں اب دیکھنے میں کسی کو اچھی نہیں لگ رہی تو کسی کو اگر نہیں پسند ہے اور اس کو قرائیت محسوس ہوتی ہے تو بہرحال سکولرز کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے لیکن کوئی کھا رہے تو آپ اس کو یہ مت کہیں کہ تم حرام کھا رہے ہو وہ کھا سکتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا جانور سمندر کی مخلوق حلال کی ہے اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لئے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کا تواف بنایا ہے تو یقیناً آپ اور میں خود سے یہ ڈرائیب نہیں کر سکتے کہ وہ جو مزید نبوی کے اندر ستون بنے ہوئے ہیں ساتھ آپ نے سنائے لوگ ساتھ ستونوں کا بھی تواف کرتا ہے یہ ایڈیشنل چیز ہو جائے گی اللہ نے کہا کہ جس چیز کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے بس وہی چیز محترم ہو سکتی ہے جیسے کچھ جانوروں کے نام اللہ نے بتائے تھے پیچھے ہم نے پڑے تھے کہ جو اللہ کے شاعر اللہ میں سے آتے ہیں ان کو ٹشنا کرنا تو عرب کے مشرقین نے بھی اپنے لئے کچھ جانور ایسے بنائے ہوئے تھے جن کو وہ خاص کوئی نام دے کر چھوڑ دیا کرتے تھے اس کی طرف اشارہ کیا گیا اس کام میں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سارے حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے خبردار ہو جاؤ اللہ صدا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے اب چوائیس آپ کی اور میری ہے کہ ہم اللہ کی کس شان کے اپنے آپ کو مستحق بناتے ہیں آپ کو اور مجھے اللہ تعالی نے چوائیس دے دی ہے سوچ لیں میں اور آپ کیا کریں گے ہمیں کیا اچھا لگتا ہے اللہ کی فرما برداری یا اللہ کی نافرمانی آپ دیکھیں اللہ تعالی نے یہاں پر اس مقام پر اپنے رحم کے اگینسٹ اپنے رحم کے برابر دوسری ایکسٹریم سزا بتایا ہے اِعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابُ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ایک ایکسٹریم پر رحم ہے اور ایک ایکسٹریم پر اللہ کی سزا ہے بلکل جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا وہاں ایک ایکسٹریم پر اللہ کا رحم تھا اور دوسری ایکسٹریم نہیں وہاں بتائی گئی تھی رحم کی ایکسٹریم ہوتی ہے سزا اللہ نے سورہ فاتحہ میں سزا کی بات نہیں کی تھی بلکہ اللہ نے وہاں اپنے عدل کی بات کی تھی مالکی یوم الدین کی یہاں آپ کو دونوں ایکسٹریمز مل گئیں رحم اور سزا دونوں مل گئے رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے یہ کہہ کر بتا دیا گیا کہ رسول کو تمہارے صرف ظاہری عامال کا معاملہ معلوم ہوتا ہے نیتوں کا حال رسول نہیں جانتے وہ صرف اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی انسان کو یہ خوبی نہیں دی کوئی ایسا گاجٹ نہیں بنایا کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں بنایا جو آپ کی اور میری نیتوں کو جج کر لے یہ سارے انسٹرومنٹ یہ سارے پیرامٹرز اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں موجود ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئی تھی تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس آیت میں بھی قل نہیں آیا تھا کہ اللہ کے رسول سے کہا جائے کہ ان سے کہہ دیجئے یہاں آیا ہے قل کہہ دیجئے لا يستو الخبیث والطویب کہہ دیجئے پاک اور ناپاک بہرحال یقصان نہیں ہے سکولرز کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے لا يستو الخبیث والطویب خبیث اور طیب یعنی پاک اور گڑ خیر والا وہ بہتر اور وہ آپس میں دونوں جو ہیں برابر نہیں ہو سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قل کا لفظ لاکر یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں اچھے اور برے کا فرق بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے کے نومز بدلتے رہتے ہیں آج سے پچاس سال پہلے جو چیزیں ایکسپٹیبل نہیں تھی آج سے پچاس سال بعد وہ ایکسپٹیبل ہو گئی ہیں مثال کے طور پر آج سے چالیس پچاس سال پہلے جو موویز پی جی تھرٹین ہوتی تھیں لیٹس سی وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پی جی بنی اور اس کے بعد اب وہ اتنے ایکسپٹیبل ہوئے ہیں کہ اٹس اوکی ٹو واش کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب اس میں کوئی رسٹرکشن ہی نہیں ہے تو معاشرے کی جو باتیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو معاشرہ کہے اس کو فالو کرو اللہ نے یہاں کہا نہیں جو سٹینڈرٹ تمہیں اللہ کے رسول دے اس کو فالو کرو اللہ کے رسول اگر کہہ رہے ہیں کہ خبیث اور طیب ناپاک فلت اور طیب پیور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو بس رسول کے سٹینڈرٹ کو اپنے لیے تم راہ عمل بنا لینا یہ بات یہاں ایک قل کہہ کے واضح کر دی گئی کہ اللہ کے رسول ہوں گے فائنل آثورٹی جو بتائیں گے کہ اصل میں کیا چیز صحیح ہے معاشرے میں کیا چیز غلط ہے پھر کیا کہا آگے خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والے کیوں نہ ہو چاہے تمہیں ناپاک کی فلت کی کونٹیٹی کتنا ہی ڈیزل کرنے والے کیوں نہ ہو کتنا ہی زیادہ تمہاری آنکھوں کو ہیرہ کرنے والے کیوں نہ ہو کتنا ہی زیادہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر پروموٹ کیوں نہ ہو جائے لیکن یاد رکھنا کہ اگر خبیث بڑھ بھی جائے تب بھی اس کی کسرت تمہاری آنکھوں کو ڈیزل نہ کرے اس لئے کہ تمہارے رسول کہہ چکے ہیں مثال کے طور پر آج نیکیاں کرنا acceptable نہیں ہے آج نیکیاں کرنا normal نہیں ہے آج نیکیاں کرنا لوگوں کے لئے پسندیدہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے تو کہا ہے کہ تیئب چیز جو ہے وہ اصل میں quality والی ہے weightage والی ہے آج حلال کھانا بہت مشکل ہے کہ آپ ڈھونڈھونڈ کر حلال کھائیں اور آپ اپنے اوپر بار بار یہ criteria لگائیں کہ آپ imported products کو چیک کر کے کھائیں گی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس میں کون سا element ایسا ہے جو اس خوراک کو حرام نہیں تو closest to حرام کر رہا ہے جس چیز کے بارے میں شک آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اس چیز کو چھوڑ دو اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز سن لی ہے جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بارے میں doubt ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس چیز کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کی اور میری عبادت تو کم سے کم ضائع نہ ہو حرام کا نوالہ پیٹ میں جائے گا تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی حرام کا نوالہ پیٹ میں جائے گا تو کیسے اولاد فرما بردار ہوگی حرام کا نوالہ پیٹ میں جائے گا تو کیسے ایک دوسرے کا احساس آئے گا اور لوگوں کو معاف کرنے کی آپ کی اور میرے اندر طاقت آئے گی آج یہ بتائیں ماں باپ کی نافرمانی زیادہ common ہے یا ماں باپ کی فرما برداری ماں باپ کی نافرمانی کومن ہے اگر کوئی بچی اگر کوئی بچہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کے کرتا ہے تو اس کو بچے جو ہیں اس کے فرنڈز جو ہیں وہ چھیڑتے ہیں ماماز بوائی ماماز بوائی یہ تو بہت اچھی بات ہے اتنا فرما بردار بچہ ہے لیکن یہ تو گالی بن گیا جو بچے بہت پڑتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غلط سوشل ایکٹیویٹی سے دور رکھتے ہیں ان کو کیا کہہ دیتے ہیں آج کل نرڈ اور نرڈ ہونا گالی ہو گیا حالانکہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے جس کا دھیان سارے کا سارا اپنی بڑھائی کے اوپر ہے جو اپنے زندگی کے اندر اس لائف پیٹرن کو صحیح طرح استعمال کر رہا ہے جس لائف پیٹرن میں وہ میکسیمم تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو یہ سوشنے کی بات ہے اللہ نے واضح کر دیا چاہے کتنا ہی کسرت کے ساتھ خبیث کیوں نہ ہو جائے یاد رکھنا وہ کبھی بھی طیب کے برابر نہیں ہو سکتا پھر آگے اللہ نے کہا فَتَّقُ اللَّهِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کون اس چیز کو سمجھے گا يَا أُلُو الْأَلْبَاب اس کو سمجھیں گے کون جو اقل والے ہیں جن کی اقل کونٹیمنیٹڈ نہیں ہے جو معاشرے کی روہ کے اندر بہن نہیں جاتے جو صرف اور صرف وہ نہیں کرتے جو سب کرتے ہیں بلکہ وہ کرتے ہیں جو حق ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے جو درست ہوتا ہے ان کی بات ہے وہ ہیں اُلُو الْأَلْبَاب ان کو سمجھ آئے گی وہ سمجھ جائیں گے کہ نامہرم لڑکے لڑکی کی فرینڈشپ گناہ ہے نکاح کے اگنسٹ اگر نگاہ نہیں ہے تو نامہرم لڑکا اور لڑکی آپس میں دوست ہی نہیں کر سکتے مجبوری میں اگر آپ کی اور میرے بچے سکولز میں پڑھ رہے ہیں کوئی ایڈوکیشنز کے اندر تو بھی آپ کو اور مجھے ان کو لیمیٹیشنز بتانے کی ضرورت ہے کتنا بڑا امتحان ہے آپ کے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا بیٹوں کا بھی ہے بیٹیوں کا بھی ہے جس ہلیے کے اندر بچیاں آج کل ڈریسنگ کرتی ہیں کبھی بیک سیل ہو رہی ہے کبھی کانسٹ ہو رہا ہے کبھی ڈونیشنز کے لیے کچھ ہو رہا ہے کبھی فن فیر ہو رہا ہے اور بچیوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نارمول ڈریسنگ میں آ سکتی ہیں اور نارمول ڈریسنگ میں بھی اب تو تھیم سیلیکٹ ہوتی ہے ہماری اس پارٹی کی تھیم یہ ہے اس پارٹی کی گیدرنگ کی تھیم یہ ہے اب امیجن کریں کہ آپ کا اٹھارہ سال کا بیٹا جس کا ریجنگ ہارمونز ہیں وہ پڑھتا ہے کوئی ایڈوکیشن کے اندر اور سمارٹ سی لڑکی اور خوب ادائیں دکھاتی بھی لڑکی اور ایک سے ایک غلط ہلیہ کی اندر لڑکی کس طرح کی کپڑے بچیاں پہننے لگ گئی ہیں کبھی کبھی یقین نہیں آتا اللہ ہماری مسلمان بچیوں کو حیادار بنا دے اور اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو غیرت مند بنا دے یقین نہیں آتا وہ ڈریسنگ جو آج سے بیس سال پہلے یا ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں بچیوں کے علاوہ اپنے بچپن میں شاید ہم صرف وہ انگلیش موویز میں دیکھتے تھے وہ ڈریسنگ ہمیں اپنے آس پاس اور خاص طور پر سکولز کی گیادرنگز میں نظر آتی ہے اس ماحول کے اندر آپ ایمیجن کریں کہ آپ کا بیٹھا اٹھارہ سال کا بیٹھا ہے اور ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کتنا بڑا امتحان ہے چاہے ہیلپ نہ بھی کر سکتا ہو تو شیطان کہے گے کوئی بات نہیں بٹھا تو لو پاس بتا تو دینا تھوڑا سا کتنا بڑا امتحان ہے اللہ نے واضح کر دیا چاہے خبیص کتنا ہی کیوں نہ پھیل جائے کبھی بھی وہ حق کے برابر نہیں ہو سکتا طیب کے برابر نہیں ہو سکتا اور اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو صرف وہی لوگ سمجھیں گے جن میں اللہ کا تقویٰ ہوگا جو اولو الالباب ہوں گے جو اپنی اقلوں کو استعمال کرنے والے ہوں گے جو معاشرے کی پیچھے اندھے طریقے سے چلنے والے نہیں ہوں گے جن کی شیپ منٹیلٹی نہیں ہوگی صرف وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے لعلکم تفلہون شاید کہ تمہیں فلاہ نصیب ہو جائے ہم نے پہلے بھی شاید بات کی تھی سورہ بقرہ میں تفلہون اس کا روٹ ورڈ فا لام حا آتا ہے تفلہون کئی مختلف سپیلنگز کے ساتھ آتا ہے لیکن جس سپیلنگ کے اندر یہ یہاں آیا ہے اس سپیلنگ کے اندر یہ بنتا ہے افلاہا سے افلاہا یفلہو تفلہون اس کے مطلب ہوتے ہیں بہت محنت سے کسی چیز کو اچیف کر لینا مثال کے طور پر کسان کو مفلح کہتے ہیں اس لئے کہ کسان زمین کو سوفٹ کرتا ہے مٹی کو سوفٹ کرتا ہے اس میں پانی ڈالتا ہے اس میں بیج ڈالتا ہے پھر بیج کو پانی ڈالتا ہے پھر بیج کی پروٹیکشن کرتا ہے اس کے اردگرد کوئی فنس لگاتا ہے تاکہ جانور آکے اس کی زمین کو خراب نہ کر دیں پھر وہ پراپر سن لائٹ کے لیے ارینجمنٹ کرتا ہے کہ اس کے پودوں کو پراپر سن لائٹ پہنچے پھر وہ پیسٹی سائٹ ڈالتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر بگز اٹیک نہ کر دیں پھر وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کہیں جانور بھیڑ بکڑیاں آکے اس کے چھوٹے چھوٹے سیڈلنگز کو نہ کھا جائیں پھر جا کر کہیں پودہ نکلتا ہے پھر اس پودے کی وہ خیال کرتا ہے ایک سال تک تو کم سے کم اس کو ایک فصل کے اوپر لگانا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا یہاں پہ یہ بتا دیا کہ آج جتنا خبیث عام ہے اس سے بچنے کے لئے تمہیں بہت ایفرٹ کرنے پڑے گی قرآن کی تو ہر آیت میں موجزہ ہے یقینا ہم ہر آیت پر رکھ کر اس موجزے کو سمجھ نہیں سکتے اس پر وقت نہیں لگا سکتے اس لئے کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹیج ہے لیکن کسی نہ کسی آیت کو تو سمجھ جائیں شاید ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی بات بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح کسان کو اپنی ایک فصل پر کئی مہینے محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح تمہیں بھی خبیث چیزوں سے دور رہنے کے لئے فلدی چیزوں سے دور رہنے کے لئے بہت محنت کرنی پڑے گی تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی کہ تم فلد کے مقابلے میں پیور لٹریچر پڑھو تم فلد کے مقابلے میں اچھی ریڈنگ بکس پڑھو تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ دیکھنے کے لئے کہ تم اپنی انٹرٹینمنٹ کو فلد کا نہیں بناو بلکہ پیور بناو گوڈ بناو خیر والا بناو طیب بناو تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ دیکھنے کے لئے کہ تم اپنا کریئر جو اپنا ہو اس میں خبیث کا کہیں ذرا سا بھی جو ہے وہ ٹچ موجود نہ ہو تمہیں بہت محنت کرنے پڑے گی یہ سوچنے کے لئے کہ میں کس سے دوستی کروں اور کس سے دوستی نہ کروں تاکہ میرے اندر خبیث کی جو کانٹیٹی ہے وہ بڑھ نہ جائے آج ماباپ کی عزت کرنے والے بچے ان کو تو لوگ مزاک اڑاتے رہتے ہیں چھوٹا سا بچہ بی بی امہ کا اپرن سپرنگ سے لگاوے امہ کے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور جس طرح کی لینگویج آج کل کہ بچے ابیوسیف بولتے ہیں ایک دوسرے کے لئے اور خاص طور پر اپنے ٹیچرز کے لئے اور جب آپ ان کو منع کریں اور آپ ان سے کہیں کہ بیٹا ٹیچرز ماں باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ماں باپ کی جگہ پر تو نہیں ہوتے ماں باپ تو صرف ماں باپ ہوتے ہیں اور تو کوئی نہیں ہو سکتا آپ خود اندازہ کر لیں آپ خود کبھی سنیں وہ لینگویج سنیں جو آپ کا بچہ اپنے دوست کے ساتھ بولتا ہے وہ لینگویج نہیں جو آپ کے ساتھ بولتا ہے سب بائی پولر بچے ہمارے ہمارے ساتھ کسی اور شکل میں ہوتے ہیں اور اپنے فرینڈز کے درمیان میں کسی اور شکل میں ہوتے ہیں اللہ ما شاء اللہ تو آپ کبھی سنیں آپ کے بچے کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں جو انداز بچوں نے اپنا لیا ہے وہ بڑے بڑے پڑے لکھے گھرانوں کے اندر خاندانی گھرانوں کے اندر بچے اس لینگویج میں بات نہیں کیا کرتے تھے اتنی گندی abusive لینگویج ایک دوسرے کے لئے use کرتے ہیں اور اس کے اندر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ انگلیش میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ it's cool to be use that things اللہ تعالیٰ نے اس کی جیسے ان کو اجازت دے دی ہے تو غور کریں سوچیں ان کو سمجھائیں کہ لوگ جس انداز سے majority معاشرے میں بات کریں گے آپ نے اس طرح بات نہیں کرنا آپ نے اس طرح نہیں بولنا آپ نے اپنی زبان کو پیور رکھنا ہے آپ نے اپنی intentions کو پیور رکھنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ کر دیں پھر آگے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغاوار ہوں لیکن اگر انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے ماف کر دیا وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اب تک ہم جو کام غلطیاں کر کے آئے ہیں راستے پر تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے تھے یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ سوال پوچھنا اس کی اجازت ہے سوال علم کے لیے اور عمل کے لیے پوچھے جا سکتے ہیں ہر طرح کے سوال پر پابندی نہیں لگائی گئی ہاں لوپ ہولز نکالنے کے لیے سوال نہ پوچھو اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور دوسرا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں سکولرز کہتے ہیں کہ جہاں تک سوال پوچھنے کی بات ہے تو اس میں شاگرد کو چاہیے کہ تھوڑا سبر کے ساتھ کام لے ہو سکتا ہے آگے چل کر قرآن کی آیات میں ہی اس کو اپنے سوال کا جواب مل جائے اور اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سمجھنے کا مائنسٹ ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے پھر جا کر آپ کو قرآن اور اسلام کا ایسنس سمجھ آتا ہے اللہ نے نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ ہام اب یہ ان جانوروں کے نام آگئے جن کو یہ لوگ خاص کر کے حج کے دنوں میں اپنی طرف سے محترم بنایا کرتے تھے یا حج کے علاوہ اللہ نے تو حج کے جانوروں کو شائر اللہ کہا تھا انہوں نے اپنی طرف سے عرب کے مشرقین نے یہ رسم نکالی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ان کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ سینٹیفائیڈ جانور ہیں مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تحمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے اکل ہیں میرے اور آپ کے لئے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو سینٹیفائیڈ نہیں کر سکتے جن چیزوں کی سینٹیٹی اللہ نے بتا دی ہے اسی کے اوپر مجھے اور آپ کو فالو کرنا ہوگا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لئے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی انداز خاندان کی بت پرستی خاندان کی محبت خاندان کی محبت کا دل میں بت ہونا کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیا جائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبرگیری نہ ہو تو سکولرز کہتے ہیں اس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کی تقلید باپ دادا کو فالو کرنا دو کنڈیشنز پر ہو سکتا ہے یعنی یہ کنڈیشنل بات ہو گئی کہ آپ باپ دادا کی فالوینگ کس دو صورتوں میں کر سکتے ہیں ایک وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا جو ہیں وہ کیا ہوں باپ دادا جو ہیں وہ ہدایت پر ہوں اور جو وہ کام کریں وہ سنت کے مطابق کریں یہ دو چیزیں اگر ہوں ایک وہ ہدایت پر ہیں اور دوسرا وہ سنت کے مطابق آپ کو کرنے کو کام کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو ضرور فالو کریں لیکن ہمارے ہاں یہ خرابی رہی ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی رہی سب کانٹیننٹ میں بھی رہی پاکستان میں بھی رہی ہم اپنے باپ دادا کے ساتھ ہولینس کا تصور لے آتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے عزت ہونی چاہیے ہولینس نہیں ہونی چاہیے ہولینس صرف انہی چیزوں میں ہو سکتی ہے جن چیزوں کی اجازت اللہ نے دی ہے وہ اصل چیز ہے خاندان کو بھی آپ نے اور میں نے حق بتانا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے بزرگ آپ کے گھر کے بڑے جو ابھی حیات ہیں اور آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اپنا لہجہ بہت نرم رکھتے ہوئے بہت پولائٹنس کے ساتھ آپ ان کو بتا دیں کہ میں نے علم حاصل کر لیا ہے اب میں اس چیز میں نہیں پڑ سکتی جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اور اپنا ہیڈ کاؤنٹ اس میں نہ دیں کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلیت کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو بھول جاؤ کہ یہ میری امی کی رسمیں میں کیسے چھوڑ دوں بھول جاؤ کہ ہماری خاندانی رسمیں نہیں کی تو کیا ہوگا اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگرتا اگر تم خود راہ راست پر ہو یعنی مجھے اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے لیکن یقین مجھے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ میرے آس پاس جو رشتدار ہیں جو میرے قریبی لوگ ہیں میں ان کو بھی اس تیس کی طرف لے کر آؤں اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وسیعت کر رہا ہو تو اس کے لئے شہادت کا نساب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحبِ عدل آدمی گواہ بنائے جائیں یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مزدد میں روک لیا جائے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی زائدتی فائدے کے عوض شہادت بیشنے والے نہیں ہیں اور خواہ کوئی ہمارا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے لیکن اگر پتا چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے شہادت کی وٹنس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی شہادت دینی پڑے کسی چیز کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ جائے تو بالکل بالکل سچ کے ساتھ اس کو as it is آگے پہنچا دیجئے ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا یہاں یہ بات واضح کر دی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بات اس آیت کے ذریعے واضح کر رہے ہیں جو بھی ہم نے پڑھی تھی اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتداروں نے جیسا بھی سلوک کیا اس کے لئے آتا ہے ابو لہب کی بیوی کے لئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضمم کہا کرتی تھی جس کی مضممت کی گئی جب لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو لہب کی بیوی آپ کو مضمم کہتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام تو محمد ہے مضمم نہیں ہے وہ تو کسی مضمم کو کہہ رہی ہے ڈیفلیکٹ کر دیں اس کو اپنے سے دور کر دیں فوراں کوئی بات آپ کے بارے میں سننے کو ملے کوئی آپ کا کم علم رشتہ دار آپ کو کہے کہ فلان رشتہ دار تمہاری برائی کر رہے تھے آپ اس کو ڈیفلیکٹ کر دیں کہنے ہی وہ میرے بارے میں نہیں کہہ رہوں گے وہ ایسا نہیں کہہ سکتی ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور پھر ٹاپک بدل دیں یہ کریں گی تو آپ اور میں بہت سکون سے رہیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے اللہ سے ڈرو یعنی قانونی معاملات میں بھی تقوی درکار ہوتا ہے اور سنو اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے تو ہم بھی ارادہ کر لیں کہ اللہ ہمارا بنا لے اب خاتمہ سورت کی آیات آگے آ رہی ہیں جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ ارز کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسی اذکر نعمتی علیک یاد کر میری اس نعمت کو کونسی نعمت نبوت کی نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا تو مادرزاد اندے اور گوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا تو جب تو بنی اسرائیل کے پاس سر ہی نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا اور جب میں نے ہواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا کیا کہا جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو قائل کر دیتا ہے انہوں نے بھی اپنے دلوں کو اللہ کی اطاعت میں اٹیش کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو ہواری کہا جاتا ہے جب الکل جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے اور یہ وہی نام ہے جو چلا آ رہا تھا اسی کو رکھا تمام انبیاء کے فالورز کون تھے ہواری تھے کون تھے تمام انبیاء کے فالورز تمام انبیاء کے فالورز مسلم تھے لیکن انہوں نے اپنا نام خود سلیکٹ کر کے رکھ لیا تھا جیسے یہودیوں نے اپنا نام جو تھا وہ یہود رکھ لیا تھا ورنہ یاد رکھیں کہ مسلمان ہونا کوئی سیکٹ نہیں ہے کوئی سیکٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس سیکٹ میں ہوگے تو ہم مسلمان کہلوائیں گے کسی دوسرے سیکٹ میں ہوگے تو مسلمان نہیں کہلائیں گے اللہ نے کہہ دیا گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں نام ہمارا شاہد دنیاوی لحاظ سے یہ پڑ گیا ہے لیکن اصل میں ہم اللہ کے فرما بردار ہیں ہم اس کے سامنے سب مشن کرنے والے ہیں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب ہواریوں نے کہا اے عیسیٰ اپنے مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ آسمان سے جنت کا کھانے کا دستقوان جو آنے کا معاملہ ہوتا تو یہ بہت بڑا موجزہ ہوتا اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب اللہ کوئی اتنا بڑا موجزہ دکھایا کرتا تھا اس قوم کو تو پھر اس کے بعد اگر جو لوگ ایمان نہیں لادے تھے پھر ان کو موقع نہیں ملتا تھا پھر ان کو محلت نہیں ملتی تھی تو بتا دیا گیا کہ کہیں ایسا موجزہ اپنے لئے نہ مانگو جو تمہاری تباہی کا باعث بن جائے انہوں نے کہا تھا کہ موجزہ ہمیں دکھاؤ آخری حجت ہوگی یہ ہماری طرف سے انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئین ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی قد آیا ہمارے رب رب ہم پر آسوان سے اخوان نازل کر جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لئے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے زوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو عیسی علیہ السلام کی خدائی پر جن کا دار و مدار ہوگا جب وہ یہ سنیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا اللہ ان سے پوچھے گا عیسی علیہ السلام سے اور ان کی والدہ سے بتاؤ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو میری پوجا کرو میری پرستش کرو سکولرز کہتے ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ کا جلال موجود ہے وہ تمام کرسچنز وہ تمام ننس جو عیسی علیہ السلام کو برائیڈز آف جیزس جو اپنے آپ کو برائیڈز آف جیزس کہتی ہیں اور وہ ساری زندگی شادی اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ عیسی علیہ السلام کی برائیڈز بنیں گی آپ سوچیں ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو حلال ٹیمپٹیشن سے روک کر رکھا اپنی جائز خواہشات کو کنٹرول کیے رکھا اپنے آپ کو ڈپرائیڈ کیا اس کام کے لیے کہ ہم آخرت میں عیسی علیہ السلام کی برائیڈز بنیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جرات سن کر ان کی کیا حالت ہوگی بتا دیا گیا کہ اپنی زندگیاں انہوں نے بلا وجہ سخت کی ہیں سمجھنے والے یہاں سے بھی سمجھ جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو ایڈریس کر کے بتایا اور یہ وہ معاملہ ہے بالکل جس کے لئے اردو میں کہتے ہیں جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جس کے لئے ساری زندگی انہوں نے گزاری چاہے وہ پریسٹ ہو چاہے وہ نن ہو جب آخرت میں پہنچے گا تو ان کو پتا چلیں گے کہ عیسی علیہ السلام ہی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے جواب میں ارز کرے گا سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے آپ تو ساری پکشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا اور کیا کہا تھا میں نے اللہ کی بندگی کرو جو میرا ربی ہے اور تمہارا ربی میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے آپ تو ساری ہی چیزوں کے نگران ہیں عیسی علیہ السلام نے بالکل اپنے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور یہی الفاظ عیسی علیہ السلام قیامت کے دن استعمال کریں گے انتو عذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے روایات میں آتا ہے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس آیت کو پڑھتے رہے صرف اس آیت کو کس کے لئے اور روتے رہے میرے لئے اور آپ کے لئے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں اگر تو انہیں سزا دے تو تیرا ہی کنٹرول ہے سارے کا سارا تو ہی دانہ اور غالب ہے اللہ کے پاس یاد رکھیں کسی کو معاف کر دینے کی کوئی مجبوری نہیں ہے اللہ باؤنڈ نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو معاف کریں اس لئے کہ ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے اللہ مجھے اپنے احکامات سے راضی کر دے یہ دعا مانگا کریں اللہ مجھے اپنی شریعت پر راضی کر دے اللہ مجھے اپنی بہتری سکھا دے اس لئے کہ مجھے نہیں پتا کیا چیز کیا عمل میرے لئے بہتر ہے آپ مجھے سکھا دیں زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچان سکیں سورة الانعام انام کا مطلب ہوتا ہے کیٹل مویشی مکی صورت ہے ابھی تک جتنی بھی صورتیں آئیں سب مدنی صورتیں تھیں اب ایک مکی صورت آ رہی ہے سورة الانعام کے اندر شرک کی مختلف اقسام بیان ہوئی ہے اور سورة الانعام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک خدبے کے طور پر نازل ہوئی تھی اس میں بتا دیا گیا ہے کہ چیزوں کو پوسپون نہ کرو اس کے اندر توحید کا کانسپٹ ہے بعض سکولرز کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر لوگوں کے اندر شرک آ رہا ہو تو ان کے شرک کو دور کرنے کے لئے اس صورت کی وہاں پر تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر بتائی جا سکتی ہے اس لئے کہ اس صورت کے اندر شرک کی نفی ہے اور بار بار اللہ کی نعمتوں کی طرف احساس دلایا گیا ہے توجہ کرائی گئی ہے یہ دوسری صورت ہے اب تک ہم نے جتنی صورتیں پڑھیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں صورت الانعم نازل ہوئی جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں موجزہ لا کر دکھائی ہے ہمیں کوئی موجزہ دکھائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب موجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس قوم کے اوپر پورے کا پورا عذاب آ جاتا ہے اس قوم کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک سروے بھی کرایا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ ماضی کو بھی دیکھ لیں اس لئے کہ کچھ قوموں کا ذکر آ جاتا ہے ایسے لگتا ہے آپ اپنے حال کو دیکھ لیں اور آپ اپنے مستقبل کی طرف بھی ذرا دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی تباہ کاریاں بھی بتا دی ہیں تاکہ میں اور آپ ان سے عبرت حاصل کریں خالی مجھے اور آپ کو فیکٹس ان فگرز ہکسٹری کے اکٹھے کرنے کی فکر نہ رہے بلکہ عبرت حاصل کرنے کی مجھے اور آپ کو فکر رہے تو موجزے کا جو اسرار آیا تھا کفار کی طرف سے اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ خلق السماوات والاردا وجعل الظلمات الان نور تاریخ اللہ ہی کے لئے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے الحمدللہ کہہ کے توہیت کو دوبارہ سے روائف کیا گیا زمین اور آسمان جس نے بنائے روشنی اور تاریخیاں پیدا کی پھر وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہم سر ٹھہراتے ہیں توہیت کی بات کی اور پھر ساتھ ساتھ شرک کی بات کر دی اب آگے اللہ کی خلاقی کا ذکر آ رہا ہے وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لئے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں تیش شدہ ہے آپ کو اور مجھے مٹی سے کیسے بنایا آپ اور میں کہیں ہم تو مٹی سے نہیں بنے ہم تو سپاوم اور اوبم سے بنے ہیں ہم تو زائی گوڑ سے بنے ہیں ہم تو فیٹس سے بنے ہیں ہم تو ایمبریو تھے تو ہم یہ دیکھ لیں اریجن ہمارا مٹی ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا میں اور آپ بھی اصل میں مٹی سے ہی بنے ہیں آپ کا اور میرا جسمانی وجود مٹی سے بنا ہے اس لیے کہ جو میرے والد نے خوراک کھائی اسی سے جو نیوٹریشن بنے اسی سے ان کا سپاوم بنا جو میری والدہ نے خوراک کھائی اسی سے ان کی نیوٹریشن ہکٹے ہوئے اسی سے ان کا اوبم بنا اور اسی خوراک سے جو زمین سے آئی تھی اس کے نتیجے میں یہ دونوں کا فرٹلائزیشن ہوا تو سائی گوڑ بنا سو الٹیمیٹلی میری جو اوریجن ہے وہ مٹی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا مگر تم لوگ ہو کے شک میں پڑے ہوئے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ پہلے تاریخ میں بھی ایسا ہوتا آیا اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کریئٹر گوڑ کو کافی حد تک مان جاتے ہیں لیکن اکاؤنٹبل گوڑ کو بھول جاتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے وہی اے خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے مو مر لیا ہو چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا اچھا جس چیز کا وہ اب تک مزاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی لا یعلمون غافلون یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت نہیں پاتے لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری قرآن میں بتائی ہے وہ کیٹیگری جو قرآن میں آئی ہے کہ لا یعلمون کو بھی ہدایت مل سکتی ہے غافلون کو بھی ہدایت مل سکتی ہے اللہ کہتا ہے جو شریعت کا مزاق اڑاتے ہیں جو مستحضیون ہوتے ہیں جو فرشتوں پر جنت پر دوزخ پر جوک سکراک کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں مل سکتی اللہ کی بات ہے جو اللہ کی بات پر ہسے گا اس پر تو اللہ کا غزب بھڑکے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ذرا غور سے سوچو تو دیکھو تو کیا بڑی بڑے شاندار چیزیں بنانے والے تھے ذرا دیکھو جسٹ اپوائنٹ ٹو پونڈر کیا بڑے بڑے محل بنا کر بڑے بڑے پیرامٹ بنا کر اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو تو ہلاک کر دیا اللہ نے ان کو ڈبو دیا پیرامٹس کے لیے آتا ہے کہ آج تک ان کی کنسٹرکشن ایسی پرفیکٹ اور فائن ہے کہ آپ اس کے درمیان میں ایک کاغذ نہیں گھسا سکتے اتنی پرفیکٹ ان کی جو تھی کنسٹرکشن تھی لیکن اتنی پرفیکٹ کنسٹرکشن نے ان کی دنیا نہیں بننے دی اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگایا ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں بسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں اس کے لیے سکولرز کہتے ہیں کہ ان آیات میں اشارہ جو ہے وہ پرانی قوموں کی طرف ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر ایسی قومیں چھوڑی تھی جن کو اللہ نے بہت ترقی دی تھی لیکن ان کی ترقی نے ان کو فائدہ نہیں دیا یاد رکھیں اللہ دیولپمنٹ کے پروگریس کے ترقی کے ویلت کے خلاف نہیں ہے لیکن یہ سب چیزیں اگر اللہ کی اطاعت کے شیڈ میں ہوں گی تو یہ الحمدللہ نعمت ہے اگر یہ سب اللہ کی نافرمانی کے شیڈ میں ہوں گی تو یہ سب انسان کے لیے اپنے لیے لانت بن جاتی ہیں آپ نے پڑا ہوگا ایٹلانٹس کے بارے میں لاؤسٹ آئرلینڈ کے لیے آتا ہے جس کے لیے آج بھی ریسرچرز بتاتے ہیں کہ شاید وہاں پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہاں لوگوں نے بہت ترقی کر لی تھی بہت مشینری بنا لی تھی آپ نے برمودہ ٹرائنگل کا پڑا ہوگا آپ اکثر سنتی بھی رہتی ہوں گی وہ یہی کہتے ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ شاید اس جگہ پر ایٹلانٹس جو ہے ان کا لاؤسٹ آئرلینڈ وہ اس جگہ پر جو ہے وہ سمندر میں چلا گیا ہے اور ان کی ہیوی مشینری کی وجہ سے وہاں کچھ میگنیٹک فیلڈ ایسی بن گئی ہے جس کی وجہ سے ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا یعنی سرکش ہو گئے تھے نعمتیں تھی اللہ نے نعمتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ریسورسز دیا تھے ترقی دی تھی ڈیویلپمنٹ دی تھی پراغریس دی تھی لیکن وہ انہوں نے اپنے کلچر کو اپنے لئے عبرت نہ بنایا اور انہوں نے اس کو اللہ کی نافرمانی کے لئے استعمال کیا ان کے جگہ دوسرے دور کی قوموں کو ہم نے اٹھایا یعنی اللہ چاہتا تو اللہ چاہتا اللہ چاہے تو کسی قوم کو محلت دے اللہ چاہے تو کسی قوم کو ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے باوجود آج ہمیں جو اتنی محلت دے رہا ہے شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَوْسِن فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِيهِم اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں یہ سریع جادو ہے یعنی کفار کو مشرقین عرب کو موجزے کی فرمائش پر یہ بات بتا دی گئی کہ موجزہ دکھانا یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا کہ جب تم کہو تمہیں موجزہ دکھا دیا جائے فرشتے کا آنا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا فرشتہ آئے گا تمہارے سامنے موت کے وقت اس وقت کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کفار کو قریش مکہ کو پرانے کھندرات کی طرف جو توجہ کرا رہے ہیں وہ اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا تو بتا دیا گیا فرشتہ نہیں آ سکتا اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انہیں کوئی مولت نہ دی جاتی اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کئی دفعہ انسانی شکل میں آئے اور اسی طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں بتا دیا گیا کہ اگر فرشتہ آ جائے گا تو تمہاری موت ہی ہو جائے گی اپنے زندگی کی محلت سے فائدہ اٹھا ہو عبرت ڈھونڈو عبرت اپنے پشلی قوموں سے بھی اپنے پشلے لائف سٹائل سے بھی قرآن پڑھ کر بھی مورل لاؤز دیکھ کر بھی سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے لئے عبرت ڈھونڈو اور دیکھ لو جا کے قبرستانوں کو گریویارڈز آر فل آف انڈسپنسیبل پیپل جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی ان سے گریویارڈ بھرا ہوا ہے ہم بھی اپنے بارے میں سمجھتے ہیں شاید اگر میں نہ رہی تو میرا گھر نہیں چل سکے گا میرے بچے جو ہیں ان کی تربیت کون کرے گا میرے بچوں کو کون پالے گا بھول جائیں یہ بات جب اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے پاس بلا لیا تو آپ کا اور میرا رازق جیسے اللہ ہے ایسے ہی ہماری اولاد کا رازق بھی اللہ ہے علیکم انفسکم اپنی فکر کریں اپنی ذمہ داری کو اٹھائیں اللہ تعالی نے ساتھ ساتھ وجوہات بھی بتا دیں کہ ہم نے لوگوں کو تباہ کیوں کیا اس لئے کہ انہوں نے اپنی آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مزاق اڑایا جا چکا مگر ان مزاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اللہ تعالی نے بتا دیا مزاق اڑانا برابر ہے ہدایت سے دور ہونے کے یہ مزاق اڑاتے تھے اس لئے اللہ تعالی نے ان کو حقیقت سے دور کر دیا ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا اللہ میری نظر کو عبرت کی نظر بنا دے نظری عبرن اللہ میری نظر کو عبرت کی نظر بنا دے آج اگر کوئی رسول والا کام کرتا ہے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے عمر بالمعروف نہیں انر منکر کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے یہ کونڈے یہ بدات یہ ملاد یہ مختلف قسم کی نیازیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے اور لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے لئے بھی یہاں پر بڑا سبق ہے کہ وہ حمد کا کام کرے اللہ اس کو انشاءاللہ غالب کر کے رہے گا اس لئے کہ وہ حق پر ہے ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہو سب کچھ اللہ کا ہے یعنی جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے اس کا اونر بھی اللہ ہے اللہ کے پاس اونرشپ ہے اس نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے قطبہ علا نفس رحمہ اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی آپ نے فرمایا ان رحمتی اللہ کہتا ہے ان رحمتی وسیعت علا غدبی میری رحمت جو ہے وہ میرے غزب پر چھا گئی ہے اللہ نے اپنی رحمت کے سو ٹکڑے کیے اور ان میں سے صرف ایک ٹکڑا اس دنیا میں بھیجا باقی نائنٹی نائن پرسنٹ اللہ کا رحم اللہ کے پاس ہے اللہ وہ روز محشر مومنین کے لئے استعمال کرے گا اس لئے سورہ احزاب میں ہم پڑھ لیں گے وَقَانَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ مومنین کے لئے رحم ہے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ آئے ہیں رحمان ہماری امیجیٹ نیڈز پوری کرنے والا رحم ہماری فیوچر نیڈز پوری کرنے والا اور رحیم کے لئے ابن عباس نے فرمایا الرحمن الدنیا اللہ دنیا والوں کے لئے رحمان ہے وَرْرَحِيمُ الْآخِرَةِ اور آخرت والوں کے لئے اللہ رحیم ہوگا اس لئے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے یادہ کہ کوئی قوم اس لئے تباہ نہیں ہوئی کہ بتانے والے نے بتانے کا حق ادا نہیں کیا بلکہ قوم تباہ اس لئے ہوئی کہ سننے والوں نے سننے کا حق ادا نہیں کیا ہم اپنے لئے بھی اس سبق حاصل کر سکتے ہیں رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے سب اللہ کا ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذو ولیہ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سر پرس بنا لوں اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ تم اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو اللہ وہ ہے جو تمہیں رسک سے نوازتا ہے نہ صرف کھانے پینے کا رسک دیتا ہے تمہیں عقل دیتا ہے تمہیں شعور دیتا ہے تمہیں انٹلیکٹ دیتا ہے تمہیں آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تمہیں کانوں سے سننے کی صلاحیت دی ہے پلٹو تو اس رب کی طرف کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سرے تسلیمیں خم کر دوں اور تاقید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے تو بہرحال مشرکوں میں سے نہ ہو کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن سنانا مقصد ہے آپ کو اور مجھے لوگوں کو سنانا مقصد ہے تاکہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں کہو اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھکتنی پڑے گی اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف کیوں نہیں پھلٹتے دنیا میں تو اپنا نام اونچہ کرنے کے لئے بڑے انیوزل کام کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ایسے باکس میں ڈال لیں گے جس میں سکورپینز بھرے ہوئے ہوں گے دنیا میں رہنے کے لئے دنیا میں نام کمانے کے لئے گینیز بھوک کے اندر صرف نام آ جائے کتنے لوگ گینیز بھوک کا نام پڑیں گے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن صرف اس میں نام آ جائے برف کی سلاپ کے اندر دو دن لیٹے رہیں گے سکورپینز کے باکس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ سارا دن رکھیں گے کوکرچ کھا جائیں گے پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے کیا کیا کچھ نہیں کرتے صرف کس لئے کہ نام باقی رہے اس لئے کہ خود چلے جائیں گے گینیز بھوک میں نام رہے گا تو گینیز بھوک کب تک رہے گی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی اصل ایٹرنل لائف تو آگے آنے والی ہے اللہ تعالی نے کہا اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمائیہ کامیابی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهِ اِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ خَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچ آئے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے تقدیر پر ایمان پختہ ہونا چاہیے ایمان بالقدر کہ نقصان اللہ کی طرف سے آئے گا خیر اللہ کی طرف سے آئے گی کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اگر اللہ مجھے عزت دینا چاہے تو وہ اس عزت کو کم کر دے کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اگر اللہ مجھے رسوا کرنا چاہے تو وہ اس رسوائی سے مجھے بچا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز کو اللہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس کو ضرور اپنی نمازوں کے بعد پڑھا کیجئے آپ کا ایمان بالقدر مضبوط ہوگا اور جب آپ کو لوگوں کے ریاکشن کا خوف آئے مثال کے طور پر آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں اب اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کروں گی اور میں بدات سے دور رہوں گی اور آپ کے اندر آپ کے دل کے اندر لوگوں کا خوف آئے نیچرل ہے لوگوں کا خوف آتا ہے نفس بھی ڈالتا ہے شیطان بھی ڈالتا ہے اور کچھ ہماری کیونکہ محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ تو ہمیں خوف آتا ہے کہ کہیں یہ لوگ ہم سے دور نہ ہو جائیں کہیں یہ ہم سے ملنا نہ چھوڑ دیں جب آپ کو یہ لوگوں کے خوف کی فیلنگز آئیں آپ یہ آیت پڑھ لیجئے سورہ انام کی آیت نمبر سیونٹین اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو انشاءاللہ حمد دے دیں گے وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے وہ دانا اور باخبر ہے ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف بزریائے وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ آنر دے دیں دعا کیا کریں اللہ مجھے آنر دے کہ میں آپ کی کتاب پر عمل کروں اور میں آپ کی کتاب کو آگے پہنچانے والوں میں شامل ہو جاؤں کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے کتعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو شرک سے بچنے کا طریقہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا یہ چیز آپ کو انشاءاللہ شرک سے بچا لے گی راضی برزائے رب میری زندگی میں جو حالات ہیں وہ میرے رب کی انفورمیشن میں ہیں وہ میری رب کی اذن سے ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون رہے گا اس چیز سے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا تو آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اگر قرآن کی آیات کو پہچان لیا تو اپنے دل میں شک مت آنے دیجئے گا آپ کو الگ ہونا پڑے گا اپنے خاندان سے سنتوں کو زندہ کرنے کے لئے تو ہو جائیں ویسے ہم دنیا میں کیا الگ ہونا پسند نہیں کرتے ہم کسی گیادرنگ میں جائیں کسی پارٹی میں جائیں تو کیا ہم نہیں چاہتے سب سے الگ ڈریس میرا ہو سٹینڈ آؤٹ ان اکراؤڈ سب سے زیادہ اچھی میں لگ رہی ہوں اس طرح بھی تو الگ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لئے اگر الگ ہونا پڑھ رہا ہے تو پھر کیوں نہ اس کریڈٹ کو اس آنر کو اپنے کندوں پر لے لیں مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یعنی خود ساختہ عبادت کے طریقے گھڑنا افترہ اللہ میں آتا ہے افترہ اللہ کے اندر اور بھی چیزیں آتی ہیں اللہ کی باتوں کو جھٹلانا اپنے عمل سے یہ بھی افترہ اللہ میں آتا ہے آیت نمبر اکیس میں آ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترہ اللہِ قَذِبَ اپنے عمل سے اللہ کے کول کو جھٹلانا افترہ اللہ ہے جان بوچھ کر انجانے میں اللہ پر جھوٹ گھڑ دیا مثال کے طور پر اچھا یہ قرآن میں آتا ہے یہ بھی افترہ اللہ ہو جائے گا خواب دیکھا تھا مشکل سے ایک سین یاد تھا اس پر ایمبروائیٹری کر کے اس کے چار سین اور بنا لی ہے میں بیٹھی تھی سفر نورانی کمرہ تھا کہیں سے گرین لائٹ آ رہی تھی حالانکہ دیکھا کیا تھا بلینک صرف روشنی دیکھی تھی اب اس کے بعد گرین لائٹ خود ہی آ گئی اور گرین لائٹ کے بعد خود بخود ایک بزرگ بھی نظر آ گئے اور بزرگ اتنی لمبی داری والے اور وہ بھی نورانی خوابوں پر ایمبروائیٹری کرنا سخت بڑا گناہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ افطرہ اللہ کی کیٹیگری میں آتا ہے اور سکولرز کہتے ہیں کہ خواب جتنا ہو اتنا ہی بیان کرنا چاہیے اول تو خواب کو سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کوئی خواب آپ کو پریشان کر رہا ہے تو کسی ایسے اللہ کے بندے کے سامنے جا کر خواب بیان کریں جو آپ کو اس کے نتیجے میں کوئی اچھا حل بتا دے ورنہ خوابوں کو ایکسپلین کرنے کی خوابوں کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے دیکھو اس وقت یہ کس طرح آپ اپنے اوپر جھوٹ گڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے یعنی اس دن آپ اور میں پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اپنے پورے کانشیس کے ساتھ اپنے پورے شعور کے ساتھ اپنے پورے انٹیلیکٹ کے ساتھ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے اپنی انہی عادتوں انہی پرسنیلٹیز کے ساتھ جن پرسنیلٹیز اور عادتوں کے ساتھ ہم دنیا میں ہیں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے حضرت عمر نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ہم جب قبروں میں اٹھائے جائیں گے سوال جواب کے لئے تو کیا ہمیں شعور ہوگا یعنی ہماری انٹیلیکٹ کام کرے گی یعنی ہمیں معلوم ہوگا کہ میں کون تھا کیسے مرا کتنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں کتنے لوگ پیچھے رو رہے ہیں کیا ہمیں اس کا شعور ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل تم لوگ اپنے پورے شعور اور عقل کے ساتھ قبروں میں اٹھائے جاؤ گے بلکل معلوم ہوگا کیسے میری ڈیتھ ہوئی ہے بلکل معلوم ہوگا کس کو پیچھے چھوڑ کر آئی ہوں اللہ کا فرما بردار کس کو بنا کر آئی ہوں اللہ کا نافرمان کس کو بنا کر آئی ہوں کون سے ذمہ داری ادا نہیں کی ساری چیزیں حقیقتیں معلوم ہوں گی تو آپ اور میں سوچ لیں کہ پھر ہم کیسا کردار لے کر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں چوائیس میری اور آپ کی ہے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے یعنی بھاری پند ڈال دیا ہے یہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لاکر نہ دیں گے حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کو بھٹکانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ لوگ لیکن خود ہی اپنے انسیسٹر ورشپ کے پیچھے لگ کر بھٹک گئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش نہ کی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اس عمر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں یعنی کنفیوزن کریئٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی دباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزک کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ چھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں آج قرآن مسلمانوں کی زندگی میں پریکٹیکل ویلیو نہیں رکھتا تو اس وقت کو یاد کر لیں شاید پریکٹیکل لگنے لگ جائے آج مجھے اور آپ کو شریعت کے احکامات جو ہیں وہ پرانے لگتے ہیں آپسلیٹ لگتے ہیں ان احکامات کو پڑھ لیں جہنم کی آیات کو پڑھ لیں جہنم کے سامنے کھڑے ہونے کو پڑھ لیں شاید آپ کو اور مجھے اس کی قدر آ جائے در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نکاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے وہ تو ہیں ہی جھوٹے جھٹلاتے ہیں دنیا کی چمک نے ان کی آنکھوں کو ہیرہ کر رکھا ہے ان کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا ہمارا ایک اوپن بک ایکزیم ہے کتنے بدنصیب انسان جو علم حاصل کرنے کے بعد بھی عمل کے لئے نہ دوڑ سکیں کتنا بدنصیب انسان جو انسان قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے حق میں جنت نہ لکھوا سکے یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتایا گیا کہ بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے عمر کہاں گزاری وقت کہاں گزارا جوانی کہاں خرچ کی مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا تھا اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو اس کا کتنا علم دیا اب بتا دیا گیا آگے کہ وہ کیوں جھٹلاتے ہیں اس لئے جھٹلاتے ہیں اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹی سے کام لیں گے آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے وشفل تھنکنگ بالکل وہی ایٹیٹیوڈ جو بنی اسرائیلیوں کا تھا سورہ بکرہ میں آپ نے پڑھا وہ کہتے تھے تل کا امانی کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے بلا وارب بینا اس وقت بولنے کا کیا فائدہ ہوگا وہ فرمائے گا اللہ کا رحم تب کام نہیں آئے گا جب ایک دفعہ اللہ کے سامنے روزِ محشر کھڑے ہو گئے اب اللہ عادل بن کر ملے گا اب اللہ رحیم بن کر نہیں ملے گا معافی کا چیک ٹائم باؤنڈ ہے موت کے ساتھ ہی معافی کا موقع ختم ہو جاتا ہے اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزا چکھو نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی ایک ہوتا ہے وربل انکار کرنا تو کوئی قیامت نہیں آئے گی کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا کوئی فرشتے نہیں آئیں گے کوئی جو ہے وہ قبر کے اندر تین سوال جواب نہیں ہوں گے ایک ہے یہ زبان سے انکار ایک ہے زبان سے تو ماننا عمل سے انکار کرنا یعنی پتہ ہے کہ آخرت میں قبر میں اٹھایا جانا ہے زبانوں سے کہتے ہیں ہاں ہم نے روز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے لیکن تیاری کے لئے قدم نہیں اٹھاتے دو دو مند کے پیر ہو جاتے ہیں جب نیکی کرنے کے لئے قدم بڑھانا پڑتا ہے جب علم حاصل کرنے کے لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے نکلنا ہوتا ہے تو ہماری سنسز ہماری ساتھ نہیں دیتی ہماری طاقتیں ہماری ساتھ نہیں دیتی ہم دس بہانے سوچ لیتے ہیں نیکی کرنے کا موقع آئے تو ہم بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں تو یہ عمل سے اس کا انکار کرنا ہے پھر قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ کیسی ہم نے غلطی کی ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے آئیں گے دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں حدیث کا مفہوم آتا ہے نیک عمال انسان کی سواری بنیں گے اور برے عمال کے لیے آتا ہے کہ برے عمال بوجھ کی طرح انسان کے اوپر قیامت میں لاد جئے جائیں گے اور وہ ان کو لے لے کر چلے گا یحملون کا لفظ آیا آیت نمبر 31 میں وَهُمْ يَحْمِلُون حمل کہتے ہیں ایسا بوجھ جو آپ کے اوپر سے ڈالا جائے اور آپ اس کو بوجھ کو اٹھا کر چلنے میں دکت محسوس کریں اس طرح بھی آتا ہے عربی زبان میں ایک طرح کا بوجھ حمل اس طرح کا بوجھ ہوتا جس کا بھی ذکر کیا دیکھو کہ ایسا برا بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے بس دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا لگتی ہے اس لئے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو اللہ تو بتا رہا ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کھیل تماشا مثال کے طور پر تم اگر کیرم بورٹ کھیلتے ہو تو کیرم بورٹ کھیلنے کے لیے تم کی اپنی زندگی کا مقصد کیرم بورٹ کھیلنا بنا لوگے یا بس just for passing a time تم اس کو کروگے just to pass a time تم وہ کام کرتے ہو تو دنیا کو بھی صرف گزارو دنیا کو ایک as a tool استعمال کرو یہ tool ہے جنت کمانے کا یہ tool ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہ tool ہے قرآن کی شریعت کی باتوں کو عمل میں لانے کا بس اور کچھ نہیں حدیث کا مقفوم آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت دنیا کی value اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے کس نے دیکھا ہے مچھر کا پر ہم میں سے کس نے magnifying glass لگا کہ پہلے تو مچھر پکڑیں پکڑنا ہی مشکل کام پکڑ کے تو دکھائیں اچھا اگر آپ نے اس کو ہم مار کر پکڑ لیں گے تو آپ میں تو اس کی بچارے کے پری توڑ دی ہے ویسے ہی نظر نہیں آتے نیکی ڈائی سے آپ میں جو مچھر مارا رہا تو اس کے تو پر ویسے ہی نظر نہیں آئیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا کوئی value ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اور ہم اس دنیا کے پیچھے اس کے ڈیزل کے پیچھے اس کے گلامر کے پیچھے اس کے مارکٹنگ کے پیچھے اس کی بندائی ہوئی گلٹس این گلامر کے پیچھے ایسا چھپتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ جو سامنے نور ہمارے لئے قرآن کی شکل میں موجود ہے وہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ زندگی کی محلت سے فائدہ اٹھا لو تو میرا اور آپ کا قصور ہے اللہ نے تو حقیقت کھول دی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لئے ہے جو زیانکاری سے بچنا چاہتے ہیں پھر کیا تم لوگ اکل سے کام نہیں لوگے آئیکیو لیول بہت تمہارا ہائی ہے ون فورٹی آئیکیو ہے ون سکسٹی آئیکیو ہے یوز نہیں کروگے اپنے آئیکیو کو پتہ نہیں چلے گا تمہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں تمہیں ہنٹس دے رہے ہیں قرآن جو اپنے احکامات کو واضح کھول کھول کر بتا رہا ہے کس لئے بتا رہا ہے آج آنکھ بند ہو کیا میری وارڈروپ کیا میری جیولری کیا میرا بینک بیلنس کیا میرا لوکر کیا میرے شیئرز کوئی ویالیو رہتی ہے صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے تو اللہ نے کہا اپنے گری میٹر کو استعمال کرو جو اللہ نے تمہارے دماغوں کے اندر اکل ڈالی ہے اس کو استعمال کرو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ یہ باتیں جو لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم در اصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تقزیب پر اور ان عذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے سبر کیا آپ بھی سبر کریں اگر آپ کو عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے ابھی آپ نے آیت پڑھ لی نا کہ آسان نہیں ہوتا طیب کو ڈھونڈنا خبیص کی دنیا کے اندر جہاں ہر طرف فلت ہے وہاں پر خیر والی چیز ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا رنجشیں بھی ہوں گی اداسی بھی آئے گی غم گین بھی ہوں گے پریشان بھی ہوں گے لوگ آپ کو شاید باتیں بھی سنا دیں آپ کیا کریں سبر کریں یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی پچھلے لوگوں نے بھی یہی کیا سبر کیا یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور ان کے پاس کوئی نشانے لانے کی کوشش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو حقیقت کھول کھول کر بتا دی تمہیں موجزہ دیکھنا ہے دن رات میں موجزہ ہے تمہیں موجزہ دیکھنا ہے زندگی موت میں موجزہ ہے تمہیں موجزہ دیکھنا ہے ایک بچے کے پیدا ہونے میں موجزہ ہے بس وہ آنکھ چاہیے جو ان موجزات کو observe کر سکے جو ان کو infer کر سکے جو ان کو سمجھ کر ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکے اللہ کے نبی سے کہہ دیا گیا کہ موجزہ دیکھنا ہے تو لگا لو کوئی آسمان پر سیڑھی اگر لگا سکتے ہو یعنی ان لوگوں کو بتا دو جو تم سے موجزہ کا تقاضہ کر رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا لیکن اللہ نے کیوں نہ جمع کیا رہازہ نادان مت بنو اللہ نے کیوں نہ جمع کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اور مجھے چوائس دی ہے اگر پہاڑ اور بارش اور سورج اور چاند کی طرح آپ اور میں بھی مسلمان ہوتے مسلم ہوتے جیسا اللہ نے سسٹم بنا دیا اسی سسٹم پر صبح اٹھتے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بتا دیا سورج نے کس دن کس دگری پر کس ٹائم پر نکلنا ہے کس ٹائم پر رائز ہونا ہے آپ کیوں میرے اندر بھی علام فٹ ہوتا مثال کے طور پر سترہ جون کو تم اٹھوگی کے تین منٹ پہ اور اس کے بعد خود بخود ہم اٹھ رہے ہوتے تو پھر ہمارا کیا اختیار ہوتا نیند آ رہی ہو آنکھیں کھلنا رہی ہو سر بھاری ہو علام تین دفعہ بچ چکا ہو بستر آپ کا نرم بھی ہو اور ایک کنڈیشن چل رہا ہو اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے کہا ہے اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا لیکن اللہ نے تو موقع دیا ہے کون اپنی ویل پاور یوز کر کے اللہ کے راستے پر آزاد مرضی سے آتا ہے اور کون آزاد مرضی سے اللہ کا غلام بنتا ہے کون والنٹیریلی مسلم بنتا ہے دنیا کے غلام تو مشکل اور مسئیبت میں بنای جاتے ہیں رب کا غلام بائی چوائس بنتا ہے وہ خود اللہ کی غلامی میں آنا پسند ہوتا ہے لہٰذا نادان مت بنو دعوت حق پر لبیق وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں یعنی قرآن میں دلچسپی اگر لینی ہے تو قرآن کو سنیں اللہ تعالیٰ آپ کو مسلم بنا دے گا ورنہ سننے کی جہاں تک ویلیو ہے تو ایسا نہ سنیں جیسا جانور سنتے ہیں سڑک پر ایک جگہ گدھا جا رہا ہے اور ایک جگہ ایک آدمی جا رہا ہے آزان کی آواز دونوں کو آتی ہے گدھا بھی سنتا ہے اور آدمی بھی سنتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آدمی سلیم الفطرت ہو اگر آدمی بائچوائس اللہ کا غلام ہو رب کا بندہ ہو آزان کی آواز سننے کے بعد مسجد کا رخ کرتا ہے اور گدھا اپنے کام میں مصروف رہتا ہے لیکن وہ انسان جو آزان کی آواز سن کے قرآن کی پکار سن کے رسول کی تعلیمات کا علم جان کے اس کے باوجود تس سے مس نہ ہو ان کی مثال جانوروں کیسی ہے رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اللہ نے کہہ دیا جو نہیں سنتا اور سن کر عمل نہیں کرتا وہ تو مردہ ہے ڈیڈ باڈی چل رہی ہے زندہ لاش پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے پھر آگے موجزے کا ذکر آ رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے یہ جو بار 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 موجزے کا ذکر کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو پیغام الگ دیا موجزہ الگ دیا صالح علیہ السلام کا پیغام الگ تھا شریعت الگ تھی ان کا موجزہ الگ تھا اونٹھنی کی شکل میں شی کامل کی شکل میں ان کا موجزہ تھا آگے آپ دیکھتی ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کا پیغام الگ تھا تورات کی شکل میں ان کا پیغام تھا اور موجزہ ان کا اسا تھا ان کا ہاتھ چمکنے والا تھا جب وہ اپنی آم پٹ سے نکالتے تھے تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کے رسولوں کے موجزے الگ رہے پیغام الگ رہا عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بائبل تھا انجیل تھا اور موجزات مادرزاد اندھے کو صحتیاب کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے کھوڑی کو لپریسی والے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا مردے میں جان ڈال دیا کرتے تھے یہ سارے موجزات تھے آپ دیکھیں انبیاء کا پیغام الگ تھا موجزے الگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکولرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کونسا کس شکل میں قرآن اور موجزہ دیا قرآن لیکن یہ اہلِ عرب سمجھتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں تھا آپ کا موجزہ کانوں سے سننے والا تھا ہم مسلمانوں کے پاس آج تک موجزہ موجود ہے آپ دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا موجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسا سمندر کے پانی پر مارا اللہ کی حکم سے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جو انسان جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے برابر کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے یہ عمل یہ پروسیجر یہ فنومنہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو یقیناً اس وقت ایمان ان کا جھاگہ تھا اور اس میں سے کئی لوگ ایمان لے کر آگئے تھے جب ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب کو پکارو سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ کا رب کے ساتھ تعلق ذرا سٹرونگ ہے اللہ کا رسول مان گئے تھے لیکن اب آپ کیوں اور میرے لئے سمندر کا پھٹنا اسا کو مارنا اور پھر سمندر کے پانی کا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جانا ہے کہانی تو صرف ہے جنریشن آفٹر جنریشن کہانی کی طرح ہم تک پہنچا ہے قرآن اللہ کا پیغام انسانیت کے لئے آیا ہے اس کا موجزہ بھی ایسا ہونا تھا جو ہر انسان کے لئے موجزہ رہتا چاہے وہ پہلا انسان تھا چاہے وہ دنیا کا آخری انسان ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اپنی نیشن کے اندر تھی بنی اسرائیلیوں کے لئے تھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو مبوس کیا گیا تھا ان کو بھی بنی اسرائیلوں پر مبوس کیا گیا تھا صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے اوپر مبوس کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پوری انسانیت پر مبوس کیا گیا سارے انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کا موجزہ ٹائم باؤنڈ ہوتا صرف اہلِ عرب آپ کا موجزہ دیکھتے آپ کا موجزہ ایسا موجزہ ہے جو اس قرآن کی شکل میں ہے آپ کا پیغام بھی قرآن آپ کا موجزہ بھی قرآن صرف ضرورت ان مسلمانوں کی ہے جو اس موجزے کے اوپر جو کام ہو چکا ہے سکولرز کا کام اس کو پڑھیں اس کو سنیں اس کو جانیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں آپ ایک اللہ کی قرآن کی آیت کا موجزہ محسوس کر سکتے ہیں تو آپ پورے قرآن کی آیت کا موجزہ بھی محسوس کر سکتے ہیں سکولرز کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت ایک موجزہ ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم تو زیادہ تر قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں سکولرز کے مطابق قرآن کا مفہوم ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے کسی حد تک ترجمہ کے اندر دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے جو قرآن کا موجزہ ٹرانسلیٹ کر دے موجزہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے میں نے الحمدللہ پڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھاتے ہوئے الحمدل کے لفظ کے کچھ اینگلز رکھے تھے یہ قرآن کی زبان کا موجزہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزہ دیا گیا وہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں بلکہ کانوں سے سننے والا موجزہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نشانی چاہتے ہو تو ذرا زمین پر دیکھو زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواں ہیں تمہاری ہی طرح کی سپیشیز ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے جو دنیا بنائی ہے جو اپنی کرییشنز اس کے اندر رکھی ہیں کیا اس میں موجزات کم ہیں ایک سنگل سیل امیوہ جس کو ایک ٹائم پر سمپل اورگینزم کہا جاتا تھا اب جب سائنس نے اس کو پڑھنا شروع کیا اس کی مورفالوجی کو سمجھا تو پتا چلا کہ ہر سیل کی اپنی سیل وال ہوتی ہے اور اس سیل وال کی وجہ سے کوئی بھی فارن ایجنٹ باہر کی چیز اس کے اندر نہیں آ پاتی ہر سیل کا اپنا جنریشن پلانٹ ہوتا ہے خود خوراک تیار کرتا ہے اور خود جو ہے وہ انرجی دیتا ہے کس نے بنایا امیوہ کو اللہ نے ہم تو محتاج ہیں کہ یہی اسی کے لائٹ بند کر دے تو لائٹ بند لائٹ دے دے تو لائٹ آ جاتی ہے ہم سب نے اپنے اپنے پاور پلانٹ تو نہیں لگایا ہوئے کہ ہم نے تو اپنے گھر کے اوپر پاور پلانٹ لگایا ہوئے ایک معمولی سا امیوہ اس کا سیل ف جنریشن پلانٹ اپنا لگا ہوا ہوتا ہے سنگل سیل امیوہ تو اللہ کے تو موجود ہے کائنات میں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں مگر جو لوگ اپنی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے اب جو بھٹکنا چاہتا ہے وہ انہی آیات سے دلیل لے لے گا کہ میں کیا کروں اللہ نے ہی مجھے بھٹکا دیا کہنے کو کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو ہدایت کا متلاشی ہوگا وہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے رب کی پناہ میں آ جائے گا جس کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے وہ ہدایت ڈیمانڈ کرتا ہے جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اگر آپ کو ہدایت اچھی نہیں لگے گی تب اپنا لائف سٹائل اس کے اگینسٹ بنا لیں گے اللہ تعالیٰ نے تو آپشن دیئے ہیں دونوں بازار لگے ہوئے ہیں دونوں مارکٹس موجود ہیں ہدایت کی بھی کمراہی کی بھی جو چاہو لے لو ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مسئیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آپ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو بولو اگر تم سچے ہو جہاز ائر پاکٹ میں آ جائے جہاز میں کیسے ہی انسان بیٹے ہوں چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس مشکل سے نکال لے جہاز کو نارمل فلائٹ بنا دے بس میں اس کے بعد یہ گناہ چھوڑ دوں گی سب سے پہلے ہم مسلمان تو اپنے آپ سے یہی کہتے ہیں جہاں کوئی مشکل آتی ہم کہتے ہیں اللہ جہاز کو ائر پاکٹ سے نکال دے اب میں آئندہ کبھی امی کو تنگ نہیں کروں گی اب میں کبھی امی کے سامنے ہوں جی آواز میں نہیں بولوں گی یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے اب جو میں نے قرآن میں تعلیمات پڑی ہے میں سب پر عمل کروں گی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی اور ادھر اللہ نکالتا ہے ادھر ہم بھول جاتے ہیں کتنے لوگ اپنی دعاوں کو فالو اپ کرتے ہیں فالو اپ کرنے کا ہمیں بہت شوق ہے نا اب اپنے میڈیکل چیک اپ کرائے ہوں ڈاکٹر کہتا ہے اس کے بعد اس کو فالو اپ کرواتے رہے ہیں اپنی دعاوں کو کتنا فالو اپ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا بولو اگر تم سچے ہو ہم جواب دے سکتے ہیں کوئی خاموشی اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہے تو اس مسئیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے آپ مشاہ سنا ہوگا کولمبیان شوٹنگ ہوئی تھی نا کولمبیا کے اندر وہ جو شوٹنگ سکول کے اندر ہوئی تھی اس کے اندر جو بچے بچ گئے تھے ان سے بچوں سے بعد میں ان لوگوں نے پوچھا جو انٹرویو دے رہے تھے کہ جو تمہارے اوپر اتنا زیادہ اس وقت خوف تھا اس خوف کے اندر تم لوگ کیا سوچ رہے تھے ان میں سے کچھ بچوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے گوڈ کے بارے میں سوچ رہے تھے آپ دیکھیں حالانکہ جس شرک کے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی ہوگی کبھی انہوں نے اللہ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا مشکل میں اللہ یاد آتا ہے مشکل میں انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف ابو جہل کے بیٹے کے لئے آتا ہے نا ابو جہل کا بیٹا فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ سب یہاں سے یا تو مسلمان ہو جائیں یا کافر یہاں حرم چھوڑ کر چلے جائیں وہ چھوڑ کر جا رہا تھا کشتی میں جس میں سوار تھا اس کشتی وہ کشتی تفان میں پھنس گئی جب تفان آیا تو جو مشرقین بیٹے تھے وہ سب اللہ کو پکارنے لگ گئے اس نے کہا یہ کیا یہ تو وہی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں اور ہم مشکل میں اسی کو پکار رہے ہیں اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہتے ہیں واپس پلٹ گئے پلٹ گئے اور ایمان لے کر آ گئے یہ ہے اللہ کا بندہ جس کو اپنے اردگت نشانیاں نظر آ جائیں گی اگر وہ چاہے گا اللہ کے رسول تو پکارتے ہیں آؤ اس قوم کی طرف آؤ ایسے لوگوں کی طرف آؤ ایسے گروہ کی طرف جو ایمان لاکر عمل کرنے والا ہے تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مسائب اور آلام مقتلا کیا تاکہ وہ آجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں اللہ کا طریقہ کیا تھا کہ جب رسول آتے تھے تو اللہ تعالی کیا کرتا تھا کہ ان کے اوپر پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ڈالا کرتا تھا تاکہ وہ قوم جو ہے وہ اپنے باطن کا جائزہ لے پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے آجزی اختیار کی مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اتمنان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو پھر جب انہوں نے اس نصیت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے ہم نے کہا جاؤ مست ہو جاؤ اپنی دنیا کے اندر جب قوم زیادہ باغی ہو جاتی ہے تو عذاب کی پہلی قسط جو آتی ہے وہ دنیاوی کامیابی کی شکل میں آتی ہے اگر آج ہم مسلمان اللہ کی خوبنا فرمانیہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں دنیا اور دنیا مل رہی ہے تو ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے صرف اللہ کی نعمت کا چلا جانا عذاب نہیں ہوتا یاد رکھیں ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھل جانا پیس اینڈ پروسپیریٹی کا کسی حد تک مل جانا یہ چیز بھی جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے آج آپ دیکھ لیں اپنے اردگرد سڑکیں ہیں سکائی سکرائپرز ہیں بیوٹی اس کے اندر جو ہے پروڈکٹس کے اندر کتنی ترقی ہو چکی ہے آج سوشل سیکیورٹی کتنی زیادہ ہے سب چیزیں ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر رب کی نافرمانی ہے تو کہیں یہ اللہ کی دیوی چھوٹ نہ ہو ہمارے لئے اب حال یہ تھا کہ ہر خیر سے مایوس تھے اس طرح ان لوگوں کی جر کاٹ دی گئی ہر خیر سے مایوس تھے اس میں بھی آپ کی اور میرے لئے بڑا سبق ہے اتنی نعمتیں ہیں اتنی آلہ ترین دنیا ہے اتنی لگجوریس لائف ہے لیکن ان نعمتوں کے اندر سکون نام کی چیز نہیں ہے اس لئے کہا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے اصل خیر نہیں تھا گھر بڑے بڑے اولادیں شاندار سکولز میں پڑھ رہی ہیں ایک سے ایک پیاری اولاد ہے بہترین کاروبار ہیں بہترین جا کر ہوتلنگ کرتے ہو بہترین ویکیشن مناتے ہو لیکن سکون حاصل ہوتا ہے ویکیشن سے جا کر بھی واپس آتے ہیں تو ہم تھکے ہوئے واپس آتے ہیں ہم کہتے ہیں لو میں تو اور تھک گئی اب ویکیشن کے بعد ہمیں ایک ہفتہ اور چاہیے ہوتا ہے آرام کرنے کے لئے تو یہ کیسی ویکیشن ہیں جو تم کو ترہو تازہ نہ کریں اللہ نے کہا جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ان چیزوں میں خیر نہیں رہے گا اس طرح ان لوگوں کی جڑھ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لئے کہ اس نے ان کی جڑھ کاٹ دی جب اللہ کی بندے اللہ کی بنائی ہوئی قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان نافرمانیوں کے باوجود ان پر سزا نہیں آتی بلکہ دنیا ان پر وسیع کر دی جاتی ہے اس کو عذاب استیثال کہتے ہیں اللہ ان کو چھوٹ دے دیتا ہے اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ڈھیل دے دیتا ہے اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کھوی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہاری بینائی اور سماعت تم سے کوئی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو کیا ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے کیا مجھے اور آپ کو ایٹیٹیوڈ ایسا رکھنا چاہیے کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں فائیو سنسز کام کر رہی ہیں پھر بھی اللہ سے لا پرواں ہیں اللہ لے لے گا تو کیا کریں گے کس کا درکھٹ کٹائیں گے کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کس ہسپٹل میں جائیں گے کس سے مدد مانگیں گے اگر اللہ ہی نے دوا میں سے شفاہ اٹھا لی اگر اللہ نے ہی ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفاہ نکال لی تو کون شفاہ دے گا مجھے اللہ تو بار بار مجھے اور آپ کو جگا رہا ہے ترغیب دی جا رہی ہے کہ ڈیلے مت کرو ورنہ دل پر مہر لگ جائے گی اور پھر کوئی ہدایت نہ ملے گی میں اور آپ اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں مومن کیلکولیٹنگ مائنڈ والا نہیں ہوتا دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے ہیں کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیاں تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور بد کرداروں کے لیے ڈھرانے والے ہوں پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں فَمَنْ آمَنَا جو ان کی بات مان لیں اور خالی ماننا کافی نہیں ہے جہاں قرآن میں ایمان آئے گا وہاں عمل آئے گا جو ان کی بات مان لیں وَأَصْلَحَ اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے اللہ کی بات مان لیں کلمہ پڑھنے سے پہلے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے انسان کی کیفیت ایک ہی جیسی رہے ایمان دل کے اندر آنے کے بعد انسان کی کیفیت ویسی نہیں رہ سکتی پھر آپ کا بیفور اور آفٹر بدلتا ہی بدلتا ہے آپ ایسے جم کو جوائن کریں گی جس کو آپ نے ایک سال سے جوائن کیا ہوا ہے اور آپ کی ویٹ ماشین پہ نیڈل سکسٹی سے نیچے نہیں آ رہی آپ کہیں گے کوئی خرابی ہے جو ڈائیٹ پلان یہ نیوٹریشنس دے رہی ہے مجھے سوٹ نہیں کر رہا آپ اس کو بدلیں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی طاقت دے دیں ہم دعویٰ کریں ہم ہدایت والے ہیں اور عمل میں نظر نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے جس کے دل میں ہدایت اترتی ہے جس کے دل میں ایمان آتا ہے اس کے عمل میں اس کی جھلک نظر آتی ہے اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پیداش میں وہ سزا بھگت کر رہیں گے اور جھٹلاتا کون ہے جس میں تکبر ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے پھر ان سے پوچھو کیا اندہ اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے اگر قرآن سن کر آپ کو اور مجھے ڈر لگے تو یہ خوش قسمتی ہے اگر قرآن سن کر آپ کو اور مجھے رونا آئے تو یہ خوش قسمتی ہے ایک قرآن سن کر رو رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرا عمل بدل دے ایک قرآن سن کر بالکل انڈیفرنٹ بیٹھا ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے کہا آف اللہ تتفکرون اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا دوی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے شاید اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں عمل شروع کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ بھینکو یعنی اگر تمہیں کوئی اپنے سے کم سٹیٹس والا لگتا ہے تو ناک مو چڑھا کر اس کو ایک طرف نہ کر دو اللہ جانتا ہے اللہ نظریں بھی پڑھ لیتا ہے پڑھنے والے کی نظر جو ہے اور پڑھانے والے کی نظر جو ہے وہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو دل سے پڑھنا چاہتے ہیں کسی سکولر نے کہا کہ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے اس چیز کی فکر کریں آپ کہیں جاتی ہیں آپ کو بتانے والا اپنے سے کم حیثیت کا لگتا ہے تو کیا آپ اس سے قرآن نہیں سنیں گے اللہ نے کہا اس چیز کی طرف غور نہ کرو سٹیٹس کانشیس مت بن جانا اور سٹیٹس کانشیس کسی بھی معاملے میں نہ بنیں آپ کسی گیدرنگ میں جا کر بیٹھیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے برابر میں جو خاتون بیٹھی ہیں آپ ان سے پوچھیں آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے آج کل ایک تو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے اگر آپ کا بچہ ہماری پسند کے سکول میں پڑھتا ہے تو ہم آپ سے بات کرنا پسند کریں گے اگر آپ ہماری پسند کے علاقے میں رہتی ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم آپ سے وقت گزاری کے لئے بات کر لیں گے ورنہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ہم بہت بزی ہیں ہو سکتا ہم اپنی کرسی بھی بدلنے سٹیٹس کانشیس بننے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے ہدایت لو اور ہدایت کو اپنے لئے ایک الیٹ ہونے کے علامت بنا لو بس ہدایت تمہارے لئے اصل چیز ہونی چاہیے لوگوں کا رتبہ لوگوں کا سٹیٹس اس کے اوپر نظر نہ رکھو دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے بس وچہ پتہ چل گئی اللہ نے جو یہ تقسیم رکھی ہے مال کی یہ تو صرف آزمائش ہے جو اس کے پاس کم ہے اس کے پاس صبر کا امتحان ہے جس کے پاس زیادہ ہے اس کا شکر کا امتحان ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا آپ دیکھیں کہیں آپ کو کسی ایسی قرآن کی محفل میں جا کر بیٹھنا پڑے جہاں آپ کو لگے کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بسوں میں لٹک لٹک کر آتے ہیں تو کیا آپ وہاں قرآن سننے نہیں جائیں گی آپ کہیں گی نہیں یہاں میرے سٹیٹس کے لوگ نہیں آتے یہاں ان لوگوں سے میری کیمسٹری نہیں ملتی ان لوگوں سے میں مل نہیں سکتی کیا ہم یہ کریں گے ہمیں بسوں میں لٹک کر آنا پڑے پھر ہمیں پتا چلے ایک دوسرے کے لیے اکوموڈیٹنگ انداز رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ہدایات قرآن میں دی ہیں قرآن سننے کی فکر کرو اپنے معاملات کو درست کرنے کی فکر کرو اس فکر میں نہ رہو کہ کس کا سٹیٹس کیا ہے اور کس کا سٹیٹس کیا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے قطبہ ربکم علا نفس الرحمہ اور یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے بار بار توبہ کے بعد اصلاح کی بات آ رہی ہے تو وہ اسے ماف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمائع ہو جائے اللہ نے واضح کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوار جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے میں تو صرف سبغت اللہ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لوں گا میرا رنگ تو صرف سبغت اللہ ہوگا اور ایسا سبغت اللہ نہیں ہوتا جو ایک بارش سے دھل کر ایک طرف ہو جائے سبغت اللہ پکا ہوتا ہے بارش آئے آندھی آئے توفان آئے یہ رنگ نہیں اترتا کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا اب جس کو ہدایت چاہیے وہ سن لے جس کو ہدایت چاہیے ہوگی وہ قرآن پر غور کرے گا کلام پر فوکس کرے گا مثال کے طور پر کل سے نزیہ کہے میں ایسی نہیں چلا رہی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا ہم کہیں گے ہم ایسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے نہیں ہم تو پھر بھی آئیں گے بس میں مزاک کر رہی ہوں نزیہ ہم بند نہیں کر رہی ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے صرف بائی دوئے کہہ دیا ہے اگر وہ مثال کے طور پر کہہ بھی دیں تو ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے کیا پتہ اللہ ہمارے امتحان کو ایسے ہی لے لے کتنے بھاگ جاتے ہیں اور کتنے بیٹھے رہتے ہیں تو آنا کس کے لیے ہے کلام کے لیے نہ شینڈیلیرز کے لیے نہ ایسی کے لیے نہ صوفوں کے لیے نہ کرسیوں کے لیے نہ ایک اندر کی انٹیریئر کے لیے آنا ہے میں نے اور آپ نے سننے کے لیے اللہ کے کلام کو سننے کے لیے آرام ہے دین کے ساتھ الحمدللہ آسائش ہے دین کے ساتھ الحمدللہ کبھی اگر مشکل آجادی ہے تب بھی الحمدللہ کہو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لوگوں کو ذرا سناو کہو کھل make people hear articulate کرو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو تمہارا کام کیا ہے کہ تم اصل میں موجزے کی فکر نہ کرو کلام سننے کی فکر کرو کلام کو سمجھنے کی فکر کرو اس میسج کو ایبزورپ کرنے کی فکر کرو اس میسج پر عمل کرنے کی فکر کرو فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے وہی عمر حق ہے وہی عمر حق بیان کرتا ہے وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کیا ہوتا ہے articulate the truth بتا دو ان لوگوں کو حقیقت کیا ہے بتا دو ان کو سچائی کیا ہے بتا دو ان کو کیا ان کے لیے بھلا کام ہے اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی یعنی موجزہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بہر و بر میں جو کچھ بھی ہے اس سے وہ واقف ہے اللہ کے علم کی بات آگئی اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے دنیا میں جج جو ہوتا ہے عدالت کا وہ اسی بیسس پر فیصلہ کرتا ہے جو اس کے سامنے وٹنسز لائی جاتی ہیں اللہ ایسا جج ہے جس کو ہم میں سے کسی کی وٹنس کی ضرورت نہیں اس لئے اللہ قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا اللہ کے پاس اصل علم ہے علمِ ازلی اللہ کا اپنا ہے درک سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو خوشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے کھلی کتاب اللہ کا علمِ ازلی وہی ہے جو رات کو وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے کیسے جب ہم سو جاتے ہیں سائنس آج تک اس چیز کو پروپرلی نہیں سمجھ سکی کچھ انہوں نے ہنٹس دیا ہے لیکن پروپرلی آج تک سائنس اس چیز کو سمجھ نہیں سکی کہ کیا چیز برین کا کون سا پورشن ہے جو نیند کو ٹرگر کرتا ہے جس کی وجہ سے نیند آتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا اللہ ہے جو تمہاری روحیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو آخر کار اسی کے طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یعنی اللہ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں دو فرشتے جو ہمارے کندوں پر موجود ہیں کرامن کاتبین اس کے علاوہ ہماری آنکھ کی حفاظت کا فرشتہ الگ ہے ایک فرشتہ ہمارے سامنے ہوتا ہے ایک فرشتہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے ایک ہمارے دائیں ہوتا ہے ایک ہمارے بائیں ہوتا ہے اور ایک ہمارے اوپر ہوتا ہے کتنے فرشتے ہیں اس وقت اس کمرے میں کتنے فرشتے ہیں اور ویسے بھی جس محفل کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے فرشتے جو ہیں آ کر اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی محفلوں کا حصہ بنائے جو بندہ اللہ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے اللہ اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے جو بندہ اللہ کو لوگوں کے اندر گیادرنگ میں محفل میں یاد کرتا ہے اللہ بھی اس کو محفل اور گیدرنگ میں یاد کرتا ہے اور یاد رکھیں اللہ نے کہا حدیثیں کچھ سی میں آتا ہے کہ اللہ کی محفل مقرب فرشتوں کی محفل ہوتی ہے انسانوں کی محفل سے بہتر محفل ہوتی ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے بے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتا ہی نہیں کرتے اور پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں جس نے موت کو یاد رکھ لیا اس نے اپنا عمل درست کر لیا وہ کہتے ہیں نا اپنی موت کو یاد رکھیں اپنے موت کے فرشتے کو یاد رکھیں آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت جب کسی بدکار گناہگار انسان کی روپس کبس کرتا ہے تو اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس شخص کو جس کی موت کا وقت آتا ہے اس کو ملک الموت نظر آ جاتا ہے اور اس کو حد نگاہ سیاہ رنگ کے فرشتے نظر آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ ملک الموت جب اس کی روپ کبس کرتے ہیں تو اس گناہگار کی روح جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے لیکن ملک الموت کھینچ کر جسم سے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں اور یہ کھینچنا بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح زخمی ہو جاتی ہے اور اس کی روح کیسے زخمی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جیسے آپ ایک ولن سویٹر لیں اور اس کے اندر ریڈ ہارٹ آئرن کر کے جو آپ بارویگو کرتے ہیں جس روڈ کے اوپر اس کو ریڈ ہارٹ کریں اور اس ریڈ ہارٹ آئرن کو اس ریڈ ہارٹ روڈ کو آپ سویٹر کے اندر سے گزاریں تو سویٹر کا کیا حال ہوگا بلکل اس طرح اس گناہگار کی روح زخمی ہو جاتی ہے جیسے ہی گناہگار کی روح ملکل موت کے ہاتھ میں آتی ہے وہ فرشتے جو ساتھ سیاہ چیروں والے سیاہ لباس میں آئے ہوتے ہیں وہ اس روح کو لے کر سخت بدبودار کفن میں اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں جس کے لیے آتا ہے کہ اس بدبود کو ہر مخلوق محسوس کرتی ہے سوائے انسانوں کے اور پھر اس روح کو پہلے دنیا کے آسمان پر لچایا جاتا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے فرشتے کہتے ہیں دروازہ نہیں کھولا جائے گا اور یہ فرشتے جو اس بدبودار روح کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہیں پہلے آسمان سے اس روح کو زمین پر پٹک دیتے ہیں اور یہ روح اس جسم کے اندر آ جاتی ہے جس کی تدفین کا کام جو ہے وہ گھر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے جب کسی نیک انسان کی روح قبض کرتے ہیں تو ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس انسان کو ملک الموت نظر آ جاتے ہیں اور حد نگاہ جہاں تک دیکھ سکتا ہے اس کو نورانی چہروں والے سفید کپڑوں میں ملبوس فرشتے نظر آتے ہیں ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی کسی نیک انسان کے انتقال کی کہ اس کے ماتھے کے اوپر اور چیرے پر پسینہ آ جاتا ہے واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے ہم میں سے تو جو بھی اس عمل سے گزرے گا اس پروسیجر سے گزرے گا واپس آ کر تو بتا نہیں سکتا کہ ہم نے کیسے فرشتوں کا سامنا کیا تو ملک الموت اس نیک انسان کی روح کو جیسے ہی نکالتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ روح آتی ہے وہ فرشتے جو ساتھ آئے ہوتے ہیں بہترین خوشبودار کفن میں اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو لے کر پہلے آسمان دنیا پر جاتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان کی روح آئی ہے اس روح کے لئے دروازہ کھولا جاتا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اور وہاں سے اور فرشتوں کی جماعت اس پورے فوج کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے فرشتوں کی گروہ کے ساتھ پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں ہوتے ہوتے یہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں ساتویں آسمان پر وہ مقام ہے جہاں پر بدکار لوگوں کی اور نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ایک مقام ہے اللیین کا اور ایک مقام ہے سججین کا نیک لوگوں کی روحیں اللیین میں رکھی جاتے ہیں جب اس بندے کی روح کو اللیین پر لے جایا جاتا ہے تو اس کو اپنے کچھ پرانے رشتدار پرانے دوست نظر آتے ہیں وہ بہت خوشی خوشی اس کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ جو یہاں سے دنیا سے روح ابھی آئی ہوتی ہے یہ کہتی ہے وہ فلان رشتہ دار مجھے نظر نہیں آرہا جس کو میں بہت نیک سمجھتا تھا وہ فلان شخص مجھے نظر نہیں آرہا جو بہت نیک عمل کیا کرتا تھا بظاہر دنیا میں تو فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ وہ اللیین تک نہیں پہنچ سکا اور جو روح اللیین تک نہیں پہنچ سکتی وہ سجین میں پہنچتی ہے یعنی اس کا شمار بدکار لوگوں میں ہو گیا پھر جو روحیں وہاں آلریڈی موجود ہوتی ہیں وہ اور اس روح سے بات کرنا چاہتی ہیں فرشتے کہتے ہیں ابھی یہ روح تھکی ہوئی آئی ہے ابھی آگے اس کو قبر کے مراحل تیہ کرنے ہیں ابھی یہ واپس جا رہی ہے اپنے جسم میں جائے گی قبر کے سوال جواب دے گی اور پھر اس کو یہاں پر لائے جائے گا پھر وہ فرشتے لاتے ہیں اس روح کو واپس ساتھ میں آسمان سے اور اس روح کو دوبارہ سے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی تدفین کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر قبر کے اندر اس سے وہی سوال تین سوال جواب ہوتے ہیں جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کے طرف واپس بلائے جاتے ہیں خبردار ہو جاؤ فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں ہم نے پڑھا ہے نا اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے تو اپنے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں واقعی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے نہ اپنی جان کا نہ اپنی اولاد کا نہ اپنی نعمتوں کا اللہ تو سارے اختیارات کا مالک ہے ہمارے حق میں ان ساری چیزوں کو کر دے اور نیکی کمانے کا ذریعہ ان نعمتوں کو بنا دے اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے کون ہے جس سے تم مسئیبت کے وقت گرگڑا گرگڑا کر اور چھپکے چھپکے دعائیں مانگتے ہو کس سے کہتے ہو اگر تم اللہ اس بلاغ سے تمہیں ہم نے بچا لیا تو ہم شکر گزار ہوں گے کہو قل اللہ ینجیكم منہ اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے سفیان اثوری کہتے تھے کہ جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سواری پر محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے نافرمان ہیں اگر آپ کے نوکر آپ کی بات نہیں مانتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نوکر آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں آپ جو کام کرنے کو کہتے ہیں وہ کام نہیں کرتے جیسا کرنے کو کہتے ہیں ویسا نہیں کرتے تو سفیان اثوری کے اس قول پر ترہا غور کریں وہ کہتے تھے جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا آج کل نوکر بہت ہی زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں بات نہیں مانتے لحاظ نہیں ہے ان کے اندر بات کا جواب دے دیتے ہیں باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں نا تو ہم سوچ لیں ہم اپنے رب کے جو غلام ہیں ہم اس کے کتنے نافرمان ہو گئے ہیں پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزا چکھا دے دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید کہ یہ اس حقیقت کو سمجھ لیں تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں ہر قبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا مائنڈ سیٹ بھی ان کی طرح کا ہو جائے گا دین کے لئے باتیں ایسے کرنا کہ دین کو مزاق بنا لینا ایسے لوگوں کی یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی گئی کہ ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرو جو اللہ کی آیات کا مزاق اڑاتے ہیں تو پھر آپ کی اور میرے لئے بھی یقینا یہی سبق ہے کہ ایسی کمپنی نہ رکھیں جو کمپنی اللہ کی شریعت کا اور اللہ کا اور فرشتوں کا مزاق بناتی ہو ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہزگار لوگوں پر نہیں ہے البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دی کہ دین میں خرابی جو آتی ہے وہ اصل میں دشمنوں کے بولنے سے نہیں آتی بلکہ مومنوں کی خاموشی سے آتی ہے اگر کوئی غلط بول رہا ہے اس کو بتا تو دیں کہ تم غلط بول رہے ہو اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے اس کو منشن تو کر دیں یہ انداز ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کے بچے جہنم اور جنت پر جوکس کر رہے ہیں ان کو بتائیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے آپ کے خاندان میں کوئی انسان ایسا ہے آپ کا رشتہ دار بہت پڑا لکھا بہت بڑے سٹیٹس والا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور جنت اور جہنم کا مزاق اڑاتا ہے ہماری حمد نہیں ہوتی اس کو منع کرنے کی یہ حمد ہوگی تو آپ دین کو سپورٹ کریں گی آج دین کو نقصان یاد رکھیں دشمنوں کی دشمنی نے نہیں پہنچایا اتنا جتنا ہم مسلمانوں کی خاموشی نے پہنچایا ہے بولنے والے مسلمان بنیں سپورٹ کرنے والے مسلمان بنیں بی کانفیڈنٹ انف تو کال سپیڈ اسپیڈ غلط کو غلط تو کہہ سکیں غلط کو غلط تو منشن کر سکیں طریقہ یقینا ہمارا مناسب ہونا چاہیے ہمارا دائرہ حکمت والا ہونا چاہیے چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو وَذَكِّرْ بِهِ بِهِ میں جو ہی کا پروناؤن ہے وہ قرآن کی طرف جا رہا ہے جب مزاق اڑائیں تو ان کے ساتھ بے شک نہ بیٹھو مگر کوشش کرو کہ تمہیں ایسا موقع مل جائے کہ تم انہیں نصیحت کر دو کسی اور ٹائم پر کر دو اگر وہ موقع مناسب نہیں ہے بات سمجھانے کی کوشش ضرور کرو اس کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وعبال میں گرفتار نہ ہو جائے اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لئے نہ ہو اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے ان کو اپنے انکار حق کے معافضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا وہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا آخرت کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا آپ اور میں غلط کہنے والے کو غلط کرنے والے کو منشن ضرور کر دیں اس لیے ہمارے دین کا اہم اسپیکٹ ہے عمر بالمعروف و نہیں انل منکر اور یاد رکھ لیں اسی واقعے کو کہ جس واقعے میں جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی کو تباہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس بستی میں اس شخص سے عذاب کو شروع کرنے کا کہا گیا جو لوگوں کو برائی سے روکا نہیں کرتا تھا اور یاد رکھیں ہم یہ پیچھے پڑ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو گواہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر ہم نے لوگوں تک میسج کنوے کرنا ہے ہم نے انسانیت تک قرآن کی خوبصورتی پہنچانی ہے ہم نے انسانیت کو دکھانا ہے کہ قرآن ہمارا موجزہ ہے اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو لوگ گناہ میں انوالو رہیں گے اور آخر کار جہنم میں جاگ رہیں گے اور جہنم سے بچنے کی ان کو کوئی راہ نہیں ملے گی دنیا میں کسی کا بچہ کسی کو شوٹ کر دے کسی کے ساتھ مزاق مزاق میں گولی چل جائے اور دوسرے کا بچہ مر جائے تو اپنے بچے کو آپ بچانے کے لیے دنیا کے قانون سے پاکستان کے قانون سے بچانے کے لیے باہر بھیج سکتے ہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کون کہاں جائے گا کس کو کہاں بھیجیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نانفع دے سکتے ہیں نانقصان اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھیج جائیں کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سکر لیں جسے شیطانوں نے سہرہ میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگردہ پھر رہا ہو درہ حالہ کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ یہ سیدھی راہ موجود ہے ذکر کس کا آ رہا ہے ذکر آ رہا ہے اس انسان کا جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی جو اپنی دنیا میں مگن رہا جس نے کہا you only live once تو مزے تو کر لو کم سے کم یا اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں آخرت ہے کوئی بات نہیں جہنم میں جل جائیں گے تو کیا آگیا کم سے کم دنیا میں تو انجائے کر لیں اللہ نے ہم مسلمانوں کو بتایا کہ اصل میں سب سے بڑا humanitarian cause یہ ہے کہ لوگوں کو انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے آخر ہم acid burn victims کے لئے بھی تو اتنے donations دیتے ہیں ان کے لئے بھی تو اتنی NGOs کام کرتی ہیں ان کے لئے بھی تو اتنا social work ہوتا ہے جہنم کی آگ سے جو جل جائے گا اس کی آپ کو اور مجھے فکر نہیں جس کا چہرہ distort ہو جائے گا جس کی آنکھیں dislocate ہو جائیں گی دنیا میں بھی کسی پر تیزاب پھینکتے ہیں تو اس کی آنکھیں ناک چہرہ dislocate ہو جاتا ہے کہاں کہ جہنم کی آگ جو 69% دنیا کی آگ سے زیادہ ہے تو یہ کام کرنے کو مجھے اور آپ کو کہا گیا کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اسی کے طرف تم سمیٹے جاؤ گے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا تو وہ ہو جائے گا اس کا ارشاد این حق ہے یہ ان لوگوں میں جو گناہوں میں انوالو رہتے ہیں جو اللہ کے دین کی بات نہیں مانتے جو اللہ کے دین کا کفر کرتے ہیں ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو غریب نواز کسی انسان کو سمجھتے ہیں جو مشکل کشا کسی انسان کو سمجھتے ہیں جو اللہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتے حاجت روان نہیں سمجھتے ان سے بھی ہمدردی کرو ان کو بھی اللہ کا دین پہنچاؤ اللہ کا ارشاد این حق ہے جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانہ اور باخبر ہے اب آگے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لئے آتا ہے کہ بد پرستی تو کرتی بھی تھی ستارہ پرستی بھی کرتی تھی ذرا مختلف قسم کے شرک جو تھے ان میں موجود تھے ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ قوم بہت ایڈوانس لیول کی قوم تھی ترقی بہت کی تھی انہوں نے اور ان کے لئے یہ بھی آتا ہے کہ بڑی اکل مند قوم تھی انٹیلیجنٹ قوم تھی اس لئے بڑی حجت باز قوم تھی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی اکل کے انگل سے ہی لوجک کے انگل سے ہی سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو مجبور کیا کہ یہ ڈیبیٹ کریں لیکن آخر کار اس قوم نے جب یہ قوم سمجھ گئی کہ ہم ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ڈیبیٹ کرنے سے انکار کر دیا ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں ابراہیم کو ہم یعنی یہ بات جو کی میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں جو اللہ کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرے وہ کسی بھی مخلوق کے اندر کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مردہ انسان بھی ہو سکتا ہے کوئی مزار والا بھی ہو سکتا ہے آپ کی اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے اللہ کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے مقابلے میں کسی کی فرما برداری کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ رول دے دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بتوں کو پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں کھلیکم راہی میں پاتا ہوں ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یعنی ابراہیم علیہ السلام Laws of Nature کے ذریعے رب تک پہنچے چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا اور اس نے کہا یہ میرا رب ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا لا احب العافلین بولا میں ڈوب جانے والوں کا گرویدہ نہیں ہوں پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا اچھا حاضر اکبر یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادرانِ قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان چیزوں کو جن کو تم معبود کہتے ہو میں خود کو ان کا معبود نہیں سمجھتا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کھٹا کھوٹ شرک کے اندھیرے میں آنکھ کھولی تھی لیکن جو عقل اللہ نے ان کو دی تھی جو لوجک انہوں نے استعمال کی اس کی وجہ سے یہ اللہ تک پہنچ گئے اللہ ہی کی بنائی ہوئی دنیا اللہ ہی کی بنائی ہوئے نیاشنل فینومننس کے ذریعے انہوں نے اللہ کو تلاش کر لیا اور آج میں اور آپ بھی اگر شرک کے ماحول میں رہتے ہیں تو ہم اپنے ذہنوں کو کونٹیمنیٹڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں جب آپ اور میں اپنے آپ کو توحید پر قائم کر لیں اور ایک اللہ کے کلام پر جم جائیں اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہے راز دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پھر کیا تم ہوش میں نہ آوگے اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لئے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اتمنان کا مستحق ہے بتاؤ اگر تمہیں کچھ علم ہے حقیقت میں تو امن انہی کے لئے ہے بتاؤ حقیقت میں تو امن انہی کے لئے ہے اور راہے راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا یہ تھی ہماری حجت یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری عقلوں کو بھی مسلم بنا دے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی عقل کو مسلم بنایا ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہائید دانا اور علیم ہے پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یاکوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی وہی راہ راست جو اس سے پہلے نو کو دکھائی تھی اب آگے تقریبا سیونٹین انبیاء کے ناموں کا گلدستہ آ رہا ہے اور اسی کی نسل سے ہم نے دعود سلمان ایوب یوسف موسیٰ اور حارون کو ہدایت بخشی اسی طرح ہم نیکوں کاروں کو ان کی ہدایت کا بدلہ دیتے ہیں اللہ نے کہہ دیا وَقَذَلِكَ نَجُزِلْ مُحْسِنِينَ تم بھی محسن بن سکتے ہو انسینٹیو دیا جا رہا ہے یہ ہے ایلیٹ آخرت کے تمہیں ایلیٹ بننے کا شوق ہے دنیا میں یہ سترہ نام جو یہاں پر آگئے یہ ڈیکلیئر کیے گئے آخرت کے ایلیٹ کلاس ہائی سٹیٹس والے لوگ بننا ہے تم کو ان کے جیسا محسن بن جاؤ احسان کے درجے پر عمل کرو صحابہ کا یہ روٹین تھا صحابہ کا یہ مشن تھا صحابہ کی زندگی کا یہ مقصد تھا کہ صحابہ بیئر منیمم پر عمل نہیں کرتے تھے بیئر منیمم سے آگے بڑھ کر احسن درجے پر عمل کیا کرتے تھے اگر آج مسلمان امت کو اپ لفٹ کرنا ہے تو آپ کو اور مجھے بیئر منیممم سے آگے اٹھنا پڑے گا اسی کی اولاد سے زکریہ اور یاہیہ اور عیسیٰ اور الیاس کو راہیاب کیا ہر ایک ان میں سے صالح تھا اسی کے خاندان سے اسماعیل یسا یونس اور لوت کو راستہ دکھایا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی نیز ان کے اباؤ اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھوتوں کو ہم نے نوازا انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا دین کی خدمت کے لیے سیلیکشن ہونا یہ انسان کے لیے بڑا فخر ہے اتنی بڑی آپ کو ایمپلائیمنٹ مل گئی کسی کو بہت بڑی ملٹائن نیشنل سے کال آ جائے تو پھولے نہیں زماتے ہیں کسی کی سکس فگر سیون فگر ایٹ فگر سیلری ہو جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کر لیں جس کی دین کے لیے سیلیکشن ہو جائے اس کو کتنا خوش ہونا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے سیلیکشن پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حلما اللہ ہمیں سیلیکٹ کر لے اپنے دین کے لیے اللہ ہمیں دین میں کھپنے والا بنائے لگ جانے والا بنائے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی ذالکہ حداللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کر آیا غارت ہو جاتا یہ انبیاء کو کہا جا رہا ہے جن کے نام پیچھے آئے ہیں اگر ان انبیاء میں سے کوئی شرک کرتا تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی ان کو بچانے والا نہ آتا تو تم کیسے شرک کر سکتے ہو یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سوپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتت ہے انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں یہ تو ایک عام نصیت ہے دنیا والوں کے لیے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا یا انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہ کیا جو اس کی قدر کا حق ادا کیا جا سکتا تھا قرآن کی ہر آیت میں آپ کے لئے کوئی نہ کوئی سبق ہے لیکن مجھے اگر کسی آیت نے بدلا تھا تو وہ یہ آیت کا حصہ تھا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ یہ آیت تھی جو ایسے لگتا تھا میرے ذہن میں چپک گئی ہے جب میں نے پہلی دفعہ اس کو سنا تھا اس لئے کہ اتنی نعمتیں اتنا قرآن اب تک سن لیا اور اس کے بعد بھی عمل پر جم نہیں رہے اس کے بعد بھی عمل کے لئے قدم نہیں بڑھا رہے کس چیز نے روکا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اگر ہم اس چیز کو اپنے زندگی کے اندر اپنے سامنے رکھیں تو جب مشکلات آئیں گی اور اللہ کے معاملے کو اللہ کے عمل کو اللہ کی شریعت کے معاملے کو آگے بڑھانے کا موقع بھی آئے گا ہم مشکل کی پروان نہیں کریں گے ہم آگے بڑھ کر عمل کو تھام لیں گے جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے تھے جو تمام انسانوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی یعنی تورات جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو کچھ دکھاتے ہو بہت کچھ چھپا جاتے ہو علماء یہود کو کہا جا رہا ہے اس لئے کہ کتاب کا علم صرف خود حاصل کیا کرتے تھے عوام الناس کو حاصل نہیں کرنے دیتے تھے جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لئے چھوڑ دو اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن بڑی خیر و برکت والی ہے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی اور اس لئے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نامازوں کی پابندی کرتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی ہائی ہے درہ حالہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈکیاں کھا رہے ہوں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے انسان یاد رکھیں تنہا پیدا ہوا ہے تنہا اللہ کے سامنے جائے گا اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان ابھی آپ کے سامنے احادیث کا مفہوم رکھا تھا آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو اللہ پر تعمت رکھ کر نہ حق تم بقا کرتے تھے اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اور اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ اب تم ویسے ہی تن تنہا اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا تو پھر کیا بات ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے عمل سے روک رہی ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ تم سب پیچھے چھوڑ آئے ہو وہ تو کورنگز تھی وہ پوزیشن وہ گھر وہ ایڈوکیشن وہ کالیفیکیشن وہ اولاد وہ شہر وہ کاروبار وہ بینک بیلنس سب کورنگز تھی ان کورنگز کے پیچھے حقیقت کو پہچانتے تو ان کورنگز کے ذریعے سے تم جنت تک پہنچنے کی کوشش کرتے اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بناتے ہیں تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور آ رہی ہیں مایکروسکوپک آبزرویشن بھی آئے گی اور مایکروسکوپک آبزرویشن بھی آئے گی دانے اور گٹلی کو بھانڈنے والا اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لاؤز آف نیچر اللہ نے بنائے ہیں ان کو خدا نہ بنا لینا وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے ذالکم اللہ فَأَنَّا تُوْفَقُون پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو ذرا دیکھو تو اللہ نے کیسے جوس کو کینو کے جوس کو اورنج کے جوس کو اللہ نے کیسے ایک ایک ڈراؤپلٹ میں پیک کیا ہوا ہے کیا ہم ٹٹرہ پیک میں جوس پیک کریں گے آپ امیجن کریں آپ کینو کھولتی اورنج آپ کھولتی اور سارا جوس آپ کے کپڑوں پر اللہ نے ایک ایک ڈراؤپلٹ کے اندر جوس کو پیک کر دیا آپ امیجن کریں آپ انار کا چھلکہ اتنا سخت اتار دیں اور پر حاصل تھا سارا جوس زمین پر یا آپ کے کپڑوں پر اور پھر آپ انار کا رنگ اپنے کپڑوں سے اتار کر دکھاتیں کیسے اترتا آپ کے میں تو ایڈیل سے دھو لیتی اللہ کی شان سبحان اللہ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور قروب ہونے کا حساب مکرر کیا ہے یہ سب اسی زبدس قدرت اور علم لکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازیں ہیں اور وہی ہے جس نے تمہارے لیتاروں کو سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ بنانے کا راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے آج بھی آپ دیکھیں نیویگیشن سمندر کے اندر بلکل ڈیپ ڈاؤن سمندر میں اگر آپ چلے جائیں آگے اور سہرہ کے اندر آج بھی نیویگیشن ستاروں سے کی جاتی ہے وہاں کوئی جی پی آر اس کام نہیں کرتا دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ہر ایک کی ایک سونپے جانے کی جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے سوچ لو تمہارا بھی ایک اپنا مقام ہے ایک قبر تمہارے لیے بھی الوٹ ہوئی ہوئی ہے ایک زمین کا دو گز کا ٹکڑا تمہارے لیے بھی خالی پڑا ہے تم بھی اس میں جاؤ گے یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں پھر اس سے ہرے برے کھیت اور درخت پیدا کیے پھر ان سے تہ بتے چڑھتے ہوئے دانیں نکالے کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے بیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں کتنے مزے کے اللہ تعالی نے فروٹس بنا دئیے ڈھنڈا ڈھنڈا آم کھاتے اور روزہ کھول کے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ آپ زبان سے کہیں الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ اس آم کو کھانے سے آپ کو جو طاقت ملے اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جھلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدہ جدہ بھی ہیں یہ درک جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور تو کرو جیسے جیسے پھل پکتا ہے پھل گریجولی پکتا ہے نا جیسے پھل رفتہ رفتہ پکتا ہے تمہارا ایمان بھی ایسے ہی رفتہ رفتہ رائپ ہوتا ہے جیسے پھل کچھا ہو تو کڑوا ہوتا ہے ایسے ہی جب نیا نیا ایمان آتا ہے تو بڑا جوش ہوتا ہے کبھی کبھی مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہے اس جوش میں ہم چاہتے ہیں سبوں کو بہا کے لے جائیں اور ایسا بہاتے ہیں سب سے پہلا روب تو اپنی امی پر ڈالتے ہیں جا کے اور اگر شہر والیاں ہیں تو سب سے پہلا روب اپنے شہروں پر ڈالتے ہیں آپ کو نہیں پتا پڑھ کر آئیں ہوں کبھی بھی اپنے شہروں پر اپنی پڑھائی کا روب نہ ڈالیں ان کی اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا بلکہ وہ کیا کہیں کہ بیگم تمہیں کس نے کھا ہے باہر جاؤ آرام سے سکون سے گھر بیٹھو مزے کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ٹیلی کروا دیا کہ جیسے عمل کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ مٹھاس آتی ہے ایسے ہی بھلکے اندر بھی تو آہستہ آہستہ مٹھاس آتی ہے اپنے عمل میں جڑے رہو ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں شاعر نے کہا ہے نا کھول آنکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اور جانے بوجھے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی لوگوں نے جنہوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور جانے بوجھے اس کے لئے بیٹیاں اور بیٹے تصنیف کر دئیے سبحانہ وتعالہ عمّا یسفون حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں جب ایک راہب کا ایک پریسٹ کا بیٹا بیٹی بیوی نہیں ہو سکتے اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھی روحانی کیفیت پر سمجھتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ان سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے لوجک استعمال کیا کرتے تھے مسلمان لوجک استعمال کریں جب تم اپنے لئے بیوی بچہ نہیں برداشت کر سکتے تو ایک عالم نے ایسے ہی سوال کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ پھر اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجود ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ یکتا ہے اللہ یونیک ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب ذالکم اللہ ربکم کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے ہر چیز کا خالق لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو وہ ہر چیز کا کفیل ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارُ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہائیت باریک بین اور باخبر ہے کن کی نگاہوں میں فن ہے اللہ جان جاتا ہے کن کی نگاہوں میں مزاق ہے اللہ جان جاتا ہے کن کی نگاہوں میں فیت اور محبت ہے اللہ کے کلام اور اللہ کے لیے اللہ جان جاتا ہے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں اپنے دل کے اندر جھان کر دیکھو تمہیں اللہ مل جائے گا اللہ کی شریعت کی محبت وہیں سے ملے گی اسی طرح ہم آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے کہیں تم کسی سے پڑ آئے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں اے نبی اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور ان مشرقین کے پیچھے نہ پڑو اگر اللہ کی مشیعت ہوتی وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو اور اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو یعنی تبلیغ کے آداب سکھائے گئے کہ مسلمان دوسرے مذاہب کے خداوں کے لیے روڈ نہیں ہوتے مسلمان یہ غلطی نہیں کرتے اس لئے کہ آپ ان کے خداوں کو کچھ کہیں گی تو وہ آپ کے اللہ کو کچھ کہیں گے تو بہتر ہے حکمت کا مظاہرہ کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں تم اللہ ان کی غلطی کا کاؤز نہ بن جانا تم اپنا احساس رکھنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور ان کو گناہوں میں انوالو نہ کر دینا ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے اور پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں مسلمانوں کو دعوت کا طریقہ سکھایا گیا کہ اپنی دعوت کے اندر جذبات تو ہوں لیکن خلوط پیدا کرو اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا ان کے جو خیالی معبود ہیں ان کے لیے بھی کوئی الفاظ نازیبہ استعمال نہ کرو یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی موجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ دشمنی ہے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ زد ہے جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیڑ رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے ہم انہیں انہی کی سرکشی میں بھٹکنے کے لئے چھوڑے دیتے ہیں پارہ نمبر آٹھ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے یعنی ثبوت کی وجہ سے ہدایت سے دور نہیں ہیں بلکہ دین سے ناپسندیدگی کی وجہ سے ہدایت سے دور ہیں اللہ یہ کہ مشیطِ الٰہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاہ کرتے ہیں ذخرف القاول غرورا دھوکے کے طور پر یہ باتیں کرتے ہیں ذخرف القاول کہتے ہیں ذخرف کہتے ہیں گولڈ پلیٹنگ کو کورنگ کر دینا اور ذخرف القاول جب بولا جاتا ہے تو معاملہ آتا ہے لگی لپٹی بات کرنا جیسے کہ کسی بات کو شگر کوٹ کر کے کرنا سجا کر کسی بات کو کرنا حقیقت کو چھپا دینا اور یہ شیطان کا کام ہوتا ہے شیطان یہ کام کرتا ہے گناہوں کو شگر کوٹنگ میں چھپا دیتا ہے انسان ایسا اکل مند ہو کہ شیطان کے اس حملے کو پہچان جائے جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج استاد کو باتیں سنانا کسی ٹیچر کے ٹائٹل رکھ لینا اس کو اکسپٹیبل کر لیا گیا ہے یہ شیطان کا ذخرف القاول ہے آرام سے ٹیچر کے نام رکھ لیے بچے کہیں کہ تمہاری ہماری میس کا نام ہے میس سنو بیل آپ پوچھیں بیٹا سنو بیل کونسا نام ہے کہنے بھی سنو بر تو یہ کیا ہے یہ ذخرف القول غرورہ ہے بچپن سے بچے جو ہیں ایسی باتوں میں لگ جائیں کہ جب بڑے ہوں تب بھی ان کو پہچان نہ ہو کہ شیطان ان کو شگر کوٹنگ کے اندر گناہ پریزنٹ کر رہا ہے اگر تمہارے رب کی مشیط یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افترہ پردازیاں کرتے رہیں یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لئے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنماد ہوکہ کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اقتصاب کریں جن کا اقتصاب وہ کرنا چاہتے ہیں یعنی ان کو ایک چیز ذخرف القول کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ مثال کے طور پر پورے دین پر چلنا آپ کو ریجیڈیٹی لگے پوری شریعت کو ماننا آپ کو ریجیڈیٹی لگنے لگ جائے پھر جب حال یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تراش کروں حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں یہ کتاب تمہارے ربی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ اکثریت کے پیچھے نہ چلو اکثریت تمہیں بھٹکا دے گی یاد رکھو مجورٹی ایز ناٹ آتھورٹی انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے لوگوں کی کرزمیٹک پرسنیلٹیز دیکھ کے اور ان کا اللہ کی شریعت کے خلاف باتیں کرنا دیکھ کے تمہیں انسپائر نہ کر دے یاد رکھنا یہ سب زخرفل قول کے اندر آ جائے گا تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اللہ ہے اصل میں سچی بات کرنے والا اللہ ہے کامل بات کرنے والا اللہ کی بات ہے انلائٹڈ موڈریشن کی بات تم بات کرتے ہو انلائٹڈ موڈریشن کی اللہ کا کلام ہے جو تمہیں اصل میں براڈ مائنڈڈ کرتا ہے اللہ کا کلام تم کو موڈریشن کی طرف لے کر جاتا ہے کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے سچائی اور عدل کی بات آگئی اللہ کا کلام سچائی اور عدل پر مبنی ہے تو قرآن کی بات مانیں گے تو اپنے گھروں کے اندر بھی ہم عدل قائم کر سکیں گے اور ظلم سے بچ سکیں گے اس لیے کہ جو عدل کرتا ہے وہ ظلم سے بچ جاتا ہے اور ہمیشہ لوگوں کے پاس اکثریت لوگوں کی کیسی نظر آئے گی اللہ کی نافرمان تو جب آپ کو لگے کہ آپ کہیں کسی جگہ پر لوگوں کو فالو کریں گی وہاں دعا کر لیں اللہ اگر یہ لوگ حق پر قائم ہیں تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے اور اگر ان لوگوں میں حق سے دوری ہے تو مجھے بھی ان سے دور کر دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں دھرقی کر تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ آخر کیا وجہ ہے تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یعنی کہ اسلامی زبیحہ جو ہے اسی کا استعمال کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے احتیاط رکھو اپنے کھانے پینے میں حلال کھاؤ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت استرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے اپنے گمان سے نہ کہنا کہ نہیں میرا قیال ہے یہ حلال ہوگا جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اس چیز کو چھوڑ دیجئے بقصت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے لئے علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمرہ کن باتیں کرتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے وَذَرُوا ذَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاتِنَا اور تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی جو لوگ گناہ کا اقتصاب کرتے ہیں وہ اپنے اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر زبا نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کرنا فسق ہے جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتی ہے احترام میں جان کا تقاضہ بتا دیا گیا کہ یہ جانور کی جان کے احترام کا تقاضہ ہے کہ اس کو اللہ کے نام کے اوپر زباہ کیا جائے شیعتین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اترازات الکا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں ہم سے کیا کہا لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو وَإِنْ عَتَعَتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ان کی اطاعت قبول نہ کرنا وہ تمہیں بھٹکا لے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شرق سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے حق کے پہچاننے والے بنیں اپنی عقلوں کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں اللہ ہماری عقلوں کو ابراہیم علیہ السلام کی عقل کی طرح مسلم کر دے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیات و ذکر الحکیم سبحانک اللہم و بی حمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ